موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده اللذین استفاق خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ کما ورد فی صورت الطوبہ وصورت الفتح وصورت الصف اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی ارسل رسوله بالہدہ ودین الحق لیظہره على الدین کل وقال جل وعلا وما ارسلناکا الا کافتاً للناس بشیراً ونظیراً صدق اللہ العزیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقتاً من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقاً ورزقنا اتباعہو وارنا الباطل باطلاً ورزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین آپ کے علمے ہے کہ میرا آج کا موضوع ہے عزمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع پر سب سے پہلے مجھے یہ تبہیدی بات آپ کے گوشت گزار کرنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے عزمت کے مختلف پہلو ہے ایک ہے آپ کا مقام و برتبہ اور آپ کی عزمت بحیثیتِ نبی ایک ہے آپ کی عزمت آپ کا مقام رفی و بلند بحیثیتِ انسان پھر انسان کی حیثیت سے بھی ایک پہلو ہے روحانیات کا آپ کا مقام و برتبہ روحانی اعتبار سے اور دوسرا پہلو ہے عام انسانی معاملات کا جن میں کہ انسان اپنی زندگی کے دوران لا محالہ جن میں سے گزرتا ہے اور مختلف حیثیتوں سے اس دنیا میں کام کرتا ہے تو یہ جو مختلف پہلو ہیں عزمتِ محمدی کے صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بعض پہلووں کے بارے میں یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس کی عزمت آپ کی عزمت کا بیان تو درکنات اس کا ادراک اور شعور اور فہم بھی ہمارے لیے ناممکنات میں سے ہے دیکھئے سادہ سی مثال ہے کہ ایک معالج کا ڈاکٹر کا حکیم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اپنے فن میں اس سے ظاہر ہے صرف کوئی معالج یا حکیم اور ڈاکٹر ہی جان سکتا ایک انجینئر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں اس سے واقفیت صرف انجینئر کو حاصل ہو سکتی ہے لہٰذا ایک نبی کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے یہ صرف کسی نبی ہی کے لیے ممکن ہے کہ اس کا اندازہ کرسکے کسی غیر نبی کے لیے یہ محال عقلی ہے مزید بڑا کسی بھی انسان کا کسی فن میں کیا مقام ہے اس کا جو ایکزیک تعیون ہے وہ وہی شخص کرسکتا ہے جو اس فن میں اس سے بالا تر اس لیے کہ نیچے جو ہوگا وہ تو صرف دیکھے گا اوپر کی طرف اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے سے بلند تر مقام کے حامل شخص کا اصل مقام اور مرتبہ معین کرسکے اب ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالا تر مقام کسی نبی کا نہیں لہذا کسی نبی کے لیے بھی یہ محال عقلی ہے کہ وہ حضور کے اصل مرتبہ اور مقام کو سمجھ دے کجا یہ کہ عام انسان غیر نبی اس کے لیے تو جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ محالات عقلیہ میں سے اسی طرح روحانی اعتبار سے حضور کا کیا مقام ہے ظاہر بات ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اس کا ادراف کو شعور ممکن نہیں چند باتیں میں آپ سے ارز کیا جاتا ہوں بعض اعتبارات سے خود حضور نے اسے واضح کیا کہ یہ تمہارے لیے ناممکن ہے کہ سمجھ سکو مثال کے طور پر حضور سوم ویسال رکھتے تھے سوم ویسال اس سے کہتے ہیں کہ آج روزہ رکھا اور شام کو اسے افتار نہیں کیا وہی روزہ رات سے گزر کر پھر اگلے دن تک چلا اور اگلے دن شام کو افتار ہوا تو یہ دو دن کا سوم ویسال ہے اگر یہی بات آگے ایک اور دن چلے گی تو تین یوم کا سوم ویسال ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوم ویسال رکھتے تھے لیکن اپنے ساتھیوں کو صحابہ کو یعنی روٹ کیجئے ہمارے لیے تو کیا سوال پیدا ہوتا ہے صحابہ کو بھی روکتے تھے جس پر کسی صحابی نے سوال کر لیا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایوکم نسلی تم میں سے کون ہے جو میرے مانند ہو ابھی تو اندہ ربی میں تو اپنے رب کے پاس رات گدارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اب بتائیے ہم میں سے کس کے لیے ممکن ہے کہ تصور کر سکے کہ یہ شب بسری جو اللہ کے ہاں ہوتی تھی اس کی نوعیت کیا تھی اس کی کیفیت کیا تھی وہ کھلانا اور پلانا کس نوعیت کا تھا جو اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرتا تھا انہا معلوم ہوا کہ یہ چیز بھی ہمارے دائرے سے خارج ہے اچھا میں تو اپنی بات کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سے بڑے صوفی اور بڑے سے بڑے ولی اللہ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ حضور کے روحانی مقام کا پورا پورا ادراک کرسکے ان دونوں پہلوں سے جب ہماری عقلیں اور ہمارا فہم و شعور اور ادراک آجز ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرنا بہت بڑی خطا بہت بڑی غلطی ہے یہ بڑی خطا اس اعتبار سے نوٹ کیجئے سادہ سی مثال سے وہاں سمجھ میں آ جائے گی ایک لطیفہ ہے کسی دہاتی کی کوئی مشکل تھی جسے کسی ایک شہری بابو نے شہری شخص نے حل کر دیا اور وہ شخص جو تھا شہری وہ ڈپڈی کمیشنر تھا لیکن اس دہاتی نے اسے دعا دی خدا تجھے پٹواری بنائے اس لیے کہ اس دہاتی کے لیے یہ سب سے بڑا اہدا سب سے زیادہ صاحب اختیار ہستی پٹواری کی تھی اس کی تھوڑی سی جنبش قلم سے اس کی زمین کسی اور کے نام درج ہو جاتی ہے انتقال ہو جاتا ہے اسی کے قلم کے جنبش سے مالی آنا معاف ہو جائے گا سارے اختیارات اس دہاتی کے جو ہیں اس کاشتکار کے جو ہیں وہ تو اس کے ہاتھ میں ہیں اسے کیا معلوم کہ اس پٹواری سے لے کر اس لپنی کمیشنر تک کتنے اہدے ہیں درمیان میں اور وہ شخص کتنے مقام بلند پر فائز ہے جسے وہ دعا دے رہا ہے پٹواری ہونے کی تو اسی کا اندیشہ ہے کہ ہم اگر حضور کے ان مقامات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو شرید خطرہ ہے کہ ہم حضور کی توہیم کے مرتقب ہو جائیں اس لئے کہ کمہ حقہ ہو بیان ممکن نہیں ہے جب کمہ حقہ ہو بیان ممکن نہیں ہے تو ہم اپنے تصور کے مطابق مدہ کریں گے اور وہ بہت کم تر ہوگی اصل مقام کے اعتبار سے اور اسی کا نام توہین ہے یہی وجہ ہے دیکھئے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے نہایت سادگی کے ساتھ میری ساری گفتگو کو سمو دیا اپنے دو عشار میں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیر لقد بن القمر لا یمکن السناؤ کما کان حقہو بعدد خدا بذرگ توی قصہ مختصر جتنا ان کا حق ہے کہ ان کی سناؤ کی جائے وہ ممکن ہی نہیں ہمارے لئے لا یمکن السناؤ کما حقہو بس ہمیں اس رفیہ کہہ کر جو ہے اس بات کے دامن میں پناہ لینی ہے کہ بعدد خدا بذرگ توی قصہ مختصر اللہ کے بعد آپ ہی کی حسنی ہے بلند ترین عظیم ترین اب اسے کس طرح بیان کریں کیا بیان کریں ہمارا تصور تصور سے بھی آگے بڑھ کر تخیل بھی سرنگو ہیں کہ وہ اس مقام بلند و رفی کا کوئی ادراف اور شعور کر ہی نہیں سکتا اسی کو نہایت خوبصورت انداز میں غالب نے کہا ہے ماں سنائے خواجہ بیزنا گزاشتے ہیں ہم نے آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سناء اور حمد کو خدا کے حوالے کر دیا ہے یزنا کے حوالے کر دیا ہے ہم اس کی کوشش ہی نہیں کرتے کہاں ذات پاک مرتبہ دانِ محمد است اس لیے کہ وہی ذات پاک ہے جو اللہ کے جو محمد الرسول اللہ کے اصل برتبے سے واقف ہے یہ کہاں جو ہے اس کے مصرح ثانی میں وہ کہاں کا مخفف فارسی میں اشعار میں یہ بہت ہوتا ہے کسرت سے کہ آہ ذات پاک مرتبہ دانِ محمد است کہاں ذات پاک مرتبہ دانِ محمد است محمد کے اصل برتبے اور مقام پر جاننے والی ایک ہی ہستی ہے رو اللہ تعالیٰ کی ہے لہٰذا غالب سناء خاجہ یزنا انگزا اشتیم غالب ہم نے تو حضور کی بدو سناء کو اللہ کے حوالے کر دیا میں نے دو اعتبارات سے حضور کی عظمت حضور کے مقام و مرتبہ کو اپنے بیان کے دائرے سے بلند و بالا برتق عالی عرفہ اور اس اعتبار سے خارج قرار دیا ہے ہماری سمجھ میں حضور کی عظمت کے جو پہلو آ سکتے ہیں وہ ہے آپ کی عظمت بحیثیتِ انسان لیکن ان کا بھی تجزیہ کریں گے تو اس کے بے شمار پہلو ہیں حضور کی حیثیت آپ کا مرتبہ و مقام بحیثت ایک سپے سالار کے اب یہ بڑے بڑے جرنیلوں سے پوچھئے کہ آپ نے جو جنگی حکمتِ عملی اختیار فرمائی اس میں جس مہارت کا ثبوت دیا ہے حالانکہ ساری عمر کبھی آپ نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا بدل سے پہلے یا اس سے پہلے کی چلز مہمات میں شرکت کی ہے بادابتہ جنگ کی نوبت نہیں آئی لیکن یہ کہ دنیا تنگ ہے کہ جنگ کی مہارت اور اس کی حکمتِ عملی کو مرتب اور معین کرنے میں کس قدر آپ نے صلاحیت کا اور کس قدر قابلیت کا ثبوت دیا ہے پھر کسی سے صلاح کرنی ہے صلاح کی نیگوسییشن اس میں آپ نے کس مہارت کا اور کس واقفیت کا اور کس اہلیت کا مظاہرہ فرمایا صلاح غدیبیہ ہو یا مساقِ مدینہ ہو یا اس سے بھی پہلے یسرب کے مختلف طبقات کو آپس میں جمع کرنے کے لیے جو معاہدہ ہوا ہے ان کا متعلق کیجئے اقلیں دنگ رہ جاتی ہیں ایک قاضی والقضات کی حصیت سے آپ کا مقام کیا تھا آج بھی اس دنیا میں قضاء یوڈیشری کے سلسلے میں جس قدر اصول اختیار کیے گئے ہیں وہ سب قسم محمد الرسول اللہ کی اطا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مقدمے میں ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ نہ کرو جب تک یہ فریق کے ثانی کو بھی سن دیں یہ اصول آپ کا بیان کرتا ہے شک کا فائدہ ملزم کو دیا جائے ملزم جسے کہنا چاہیے اصلاً جس پر الزام لگایا گیا ہے شک کا فائدہ اسے دیا جائے گا جو الزام لگانے والا ہے اسے نہیں یہ فیصلہ محمد الرسول اللہ کا ہے یہ اصول آپ نے انیشیئٹ کیا ہے کہ سو مجرم چھوٹ جائیں کوئی حرج نہیں کسی بے گناہ کو صدا نہیں ہونی چاہیے یہ اصول آپ کا دیا ہوا ہے ہماری موجودہ جو ڈشری پوری عالمی سطح پر انہی اصولوں پر قائم یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن نے بیڑا غرق کر دیا اصول غلط نہیں ہے جو ڈشری کے اصول تو محمد الرسول اللہ کے اطا کرتا ہے ہماری خیانت ہے ہماری بدنوانیاں ہیں ہماری جانبداریاں ہیں ہمارا بک جانا ہے ہمارا سیاسی جو لوگ ہیں ان کا عالی کار بن جانا یہ چیزیں ہیں کہ جس نے عدلیہ کا جو ہے وہ بیڑا غرق کیا ہے ورنہ اصولوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو اصول وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی ذرا نیچے اترئے بحثیت باق حضور کا کردار کیا تھا یہ حضرت فاطمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہ بحثیت شوہر آپ کا کردار کیا تھا اور آپ کی کیا عظمت تھی اس میں یہ حضرت عائشہ سے پوچھئے حضرت حفظہ سے پوچھئے حضرت عم سلمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہ پھر یہ کہ ایک داماد ہونے کی ایک بار سے آپ کا کیا کردار تھا حضرت عمر سے پوچھئے حضرت عبو بکر سے پوچھئے گویا کہ جتنے انسانی علائق ہو سکتے ہیں ان کے اعتبار سے بھی آپ کی شخصیت کی عظمت آپ کے کردار کی بلندی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ میں آ سکتے ہیں ایک دائی کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے ایک مربی کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے ایک معلم کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے یہ چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں ان کا کچھ نہ کچھ انرام و شعور ہم کر سکتے ہیں لیکن ان تمام حیثیتوں کو دعی مبلغ مربی مزکی میں ان کو جمع کرنا چاہتا ہوں ایک لفظ میں ایک انقلاب کے دعی اور ایک انقلاب عظیم کے برپا کرنے والے کی حیثیت سے آپ کا بقام کیا ہے گویا کہ ہم جن پہلوں سے حضور کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں ان میں سب سے نمائی پہلو یہ ہے کہ آپ نے جو تبدیلی برپا کی یا استلاحاں جو عظیم انقلاب برپا کیا اس انقلاب کا متعلق کیا جائے اس کا حاصل دیکھا جائے اس کے نتائج پر غور کیا جائے اس کے لیے جو جہد ہوئی ہے اس کے مراحل ان کے بارے میں غور کیا جائے تو واقعیتا جو ہے حضور کی اصل عظمت نمائی ہو کر سامنے آتی ہے چنانچہ یہ ہے وہ عظمت آپ کی جس کا اقرار اور جس کی گواہی پوری دنیا نے دی اور واقعہ یہ کہ یہ بیسویں صدی سے اعتبار سے نمائی ہے کہ جو سابقہ صدیوں کے دوران جو تعصق تھا حضور کی ذات مبارک سے غیر مسلموں کو وہ رفتہ رفتہ اس صدی کے دوران ختم ہوا ہے اور اس صدی کے دوران آپ کی اس پہلو سے عظمت کا اعتراف اور اقرار رفتہ رفتہ تدریجن پوری دنیا میں ہو گیا اس صدی کے بالکل آغاز میں انیس سو بیس میں اسی شہر لاہور میں بریڈ لاہول جو اب کھنڑوں کی شکل میں شاید رہ گیا ہے یا کوئی اور چیز تعمیر ہو چکی ہو مجھے معلوم نہیں اس کی جگہ بریڈ لاہول لاہور میں انیس سو بیس میں ایم این رائے نے ایک لیکچر دیا تھا دی ہسٹوریکل رول آف اسلام یہ کتاب اب بھی ہندوستان میں تباہ ہوتی ہے بمبئی کا ایک ناشر شائع کرتا ہے اور میں نے اس کا نسخہ دیکھا ہیدر آباد نکن میں اس کتاب کا یہاں پہ ہی وجود نہیں ہے ہسٹوریکل رول آف اسلام میں ایم این رائے اور ایم این رائے کون تھا اس کو نوٹ کر لی گئی کومینسٹ انٹرنیشنل کا ممبر تھا انیس سو ستنہ میں انقلاب آیا ہے روس میں اور اس کے بعد جو پوری دنیا میں شہرہ ہوا چرچہ ہوا ہے تو انٹرنیشنل بنیاد پر جو تنظیم قائب ہوئی ہے کومینزم کی وہ کہلاتی تھی کومینسٹ انٹرنیشنل پوری دنیا کے جو چوٹی کے تھے انقلابی لوگ وہ اس کے رکن تھے ایم این رائے انڈیا کے دانیب سے اس کا رکن تھا بہت بڑا انقلابی لیکن وہ اسلام میں صاف کہتا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم درین انقلاب وہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا بڑی تفصیل سے کہتا ہے کہ جو فتوحات حضور کے جانشینوں نے اور جانسہاروں نے حاصل کی ہیں جو بجلی کی سسورت کے ساتھ عراق اور شام اور پھر ادھر ایران ادھر مصر شرقاً غرباً جس تیزی کے ساتھ فتوحات ہوئی ہیں اگرچہ اس تیزی کے ساتھ فتوحات تاریخ انسانی میں پہلے بھی ہوئی ہیں آخر ریکارڈ پر ہے کہ سکندر آدم مکدونیا سے چلا تھا بیسیدونیا جسے آج کل کہا جا رہا ہے ٹیلی ویژن پر جو کوسوو جو اس وقت کافی عرصے تک جو ہے اخبارات کا ایک مرکزی مضمون رہا ہے اور ٹیلی ویژن کا بھی مرکزی موضوع رہا ہے اس کے بالکل پروس میں جو بیسیدونیا ہے وہاں سے ایک شخص چلا اور دریائے بیاس تک پہنچا تو اورچس تیزی کے ساتھ سورہ فرطان کے ساتھ واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی مثال وہ تو مغرب سے آیا تھا مشرق کی طرف اٹیلا چلا تھا مشرق سے مغرب کی طرف اور ڈینیوب کی وادی تک جا پہنچا تھا کہاں یہ چین کے شمال میں سیرائے گوبی سے نکل کر اور وہ پہنچا ہے ڈینیوب کی وادی تک لیکن وہ یہ کہتا ہے من رائے یہ بروٹ ملٹری کیمپینز تھیں ان کے نتیجے میں کوئی تہذیب وجود میں نہیں آئی کوئی نیا تمدن وجود میں نہیں آیا کوئی روشنی دنیا میں نہیں پھیلی کوئی علم کا جو ہے فروغ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں یہ بروٹ ملٹری کیمپینز تھیں صرف جبکہ محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشینوں کے ذریعے سے جو یہ فتوحہ تیزی کے ساتھ ہوئی ہیں ان کے نتیجے میں ایک نئی تہذیب نیا تمدن ایک نئی روشنی علم کا فروغ انسانی اقدار کا فروغ ایک ایسا معاشرہ جو ہر طرح کی زیادتیوں سے پار جس میں پولٹیکل ریپریشنز نہیں جس میں ایکنومک ایسپوائٹیشن نہیں جس میں سوشل دسکریمنیشنز نہیں ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مصطفیٰ اندر حراء خلوت گزید قوم و آئین و حکومت آفرید اور بھی دنیا میں بڑے بڑے لوگ رہے ہیں رشی منی رہے ہیں تپسیائیں کی ہیں سال ہا سال وہ اپنی گاروں کے اندر یا کہیں اور پہاڑوں کی گفاؤں کے اندر وہ تپسیائیں کرتے رہے لیکن محمد عربی نے چند روز جو خلوت گزید نہیں اختیار کی تھی گار حراء میں مصطفیٰ اندر حراء خلوت گزید لیکن وہ کتنی پروڈکٹیو تھی کس قدر اس کا نتیجہ برامد ہوا ہے کہ ایک نئی قوم نیا تمدن ایک نیا آئین قوم و آئین و حکومت آفرید یہ وہ عظمت جس کا اظہار انیس سو بیس میں کیا ایم این رائن ہے مسلمان نہیں تھا ہندو کومنسٹ یہ تو تھا اس صدی کے شروع سے لے اگر گنتی کریں گے تو بیسوہ سال اس صدی کا اختیام جو اب تقریباً آئی گیا ہے ہمارے سامنے اس سے ذرا بیس سال پیشے جائیے تو انیس سو اسی میں کتاب آئی امریکہ میں دی ہنڈرڈ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی تصنیف ایک سیلیکشن اس نے تاریخ انسانی پوری تاریخ انسانی جتنی بھی انسان کو معلوم ہے اس کا جائزہ لیا کہ اس میں اس تاریخ کے سفر کے دوران میں اس کے رخ کو کن کن شخصیات نے مڑا ہے جنہوں نے اس دھارے کا رخ مڑا ہے ایسے سو افراد کو چل لیا یہ سیلیکشن ہو گیا سیلیکشن اف ہنڈرڈ بوست انفلونشل پرسنیلٹیز اف یومن اسٹری لیکن سیلیکشن نہیں انگریڈیشن آنسو ان کے اندر بھی پھر درجہ بندی کون ہے وہ جس نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے تاریخ کے دھارے کی رخ کو سب سے زیادہ گمبیر انداز میں بڑا ہے اس کے رخ کو اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو on top of the list رکھ رہا ہے عیسائی ہے اور تحال عیسائی ہے بھی زندہ ہے لیکن حضرت عیسیٰ کو نمبر تین پر لے گیا نمبر دو پر لے گیا نیوٹن کو نیوٹن کی فیزکس نے جس طریقے سے تاریخ انسانی کو متاثر کیا ہے یہ پورا جو ایکسپلوسن ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا اس کا لکتہ آغاز نیوٹن ہے اس میں کوئی شک نہیں تو چونکہ وہ اس انداز سے بات کر رہا ہے مذہبی پہل اسے نہیں کر رہا ہے اپنے عقائد کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں اس کے دھارے کے رخ کو موڑنے والی شخصیات کون کونسی ہیں ان میں نمبر ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو نیوٹن نمبر تین پھر حضرت مسیح علیہ السلام اور مسلمانوں میں سے پھر صرف ایک اور شخصیت کو اس نے اس سو کی فیرست میں شمار کیا ہے اور وہ ہیں ٹھیک پچاسویں نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا اس نے قدس کو پوسٹ کیا نیچرلی آئی اوو ان آنسر ان ایکسپرینیشن کہ میں عیسائی ہوں عیسائی ہوتے ہوئے محمد کو میں کس اعتبار سے نمبر ایک پر رکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب وہ خود دیتا ہے یہ الفاظ رہا روڑ کیجئے یہ کیونکہ ایک ہی شخصیت ہے سپریم لی سکسسفل ان بہت دی ریلیجس ان دی سکلر فیلز اب اس جملے کو سمجھنے کے لیے بہت ہی یہ کمبھیر جملہ ہے بہت مانی خیز ہے لیکن پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ موجودہ جو ذہن ہے اس وقت کی جو عالمی فضاء ہے اس میں انسانی زندگی کو دو جدہ گانہ گوشوں میں تقسیم کر دیا گیا ایک مذہب کا گوشہ ہے اس کا تعلق اجتماعیات سے نہیں ہے اس کا تعلق صرف افراد سے ہے ہر فرد کو کھلی اجازت ہے جس کو چاہے بلیو کرے جس کو چاہے مانے ایک خدا کو مانے سو کو مانے کسی کو نہ مانے اس فری اس کو پوری آزادی آسل ہے جسے چاہے پوجھے پتھروں کو پوجھے درختوں کو پوجھے ستاروں کو چاند کو یہاں تک کہ آزاد تناسل کو پوجھے ٹھیک ہے اسے اجازت ہے لیکن یہ ہے معابلہ انفرادی کچھ سوشل کسٹمز کو بھی شامل کر دیتے ہیں اس حصے میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے کیسے سیلیبریٹ کریں کوئی فوت ہو گیا ہے اس کی ڈیڈ باڈی کو کیسے ڈسپوز آف کریں جلائیں دفن کریں یا کہیں رکھ دیں کہ چیلیں اور کوئے کھا جائیں وغیرہ وغیرہ یہ بھی اس کی بھی آزادی ہے لیکن یہ تین چیزیں ڈاغما ریچولز اور سوشل کسٹمز یہ تینوں مل کر یہ ہے انفرادی زندگی اور دوسری طرف آئیے تو معاشرتی نظام معاشی نظام سیاسی نظام یہ ہے سیکلر فیلڈ آف لائف جس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق یہ تو لوگ خود غور کریں گے ان کے نمائندے بیٹھیں گے بیٹھ کر تیہ کریں گے اکثریت سے جو بات تیہ کر لیں وہی سماجی ویلیوز جو ہیں ان کا فروغ کیا جائے گا جو بھی اکثریت سے تیہ کر لیں کہ یہ سوشل ایویلز ہیں ان کو ایریڈیکیٹ کیا جائے اس کو اس کو ایریڈیکیٹ کریں گے اگر وہ شراب کی اجازت دینا چاہیں گے اجازت دیں گے شراب پابندی لگانا چاہیں گے پابندی لگا دیں گے زنا کو ایسا جرم جو ہے قابل دستاندازی پولیس جرم قرار دینا چاہیں گے تو یہ کر دیں گے لیکن زنا بر رضا ہے تو اس میں انہیں اختیار ہے کہ وہ کہہ دیں کہ اس میں کوئی جرم والی بات نہیں ہے سوشل مقدمہ بن سکتا ہے اگر کسی شوہر کا حق جو ہے اس میں مارا گیا ہو تو وہ شوہر جائے اور کسی سوشل مقدمہ کا جو معاملہ سوٹ جو ہے وہ باہن پہ شروع کر دیں اسی طریقے سے دو مردوں کی شادی وہ چاہیں گے تو لیگلائز کر دیں گے ٹھیک ہے ان میں سے ایک مرد جو ہے وہ شوہر کی حیثیت رکھتا ہے قانون ملکی کی نظر میں اور دوسرا مرد جو ہے وہ بیوی کی حیثیت رکھتا ہے قانون ملکی کی نظر میں جو چاہے کر دیں چاہے وہ سماجی معاملات ہوں چاہے وہ معاشی معاملات ہوں چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں ان میں سے کسی کا کسی مذہب سے کوئی تصور نہیں یہ ہے سیکلر فیلڈ آف لائف اب سمجھئے اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں جتنی عظیم شخصیات ہیں وہ یا ایک طرف بلند ہیں تو دوسری طرف ان کا کوئی مقام نہیں می بھی دیار زیرو اور اگر کوئی ہیں جو ادھر بہت بلند ہیں تو ان کا ادھر کوئی مقام نہیں ہو سکتا ہے کہ زیرو ہوں بلکہ ہو سکتا ہے کوئی کوئی مائنس ویلیو ان کے لئے معین کرنی پڑے مثلا مشرق میں گوتم بوت مغرب میں حضرت مسیح مذہب کے میدان میں روحانیات کے میدان میں پھر پیروکاروں کی تعداد کے اعتبار سے کتنی عصبت ہے محکمہ گوتم بوت کی بھی صدھارتہ گوتمہ اور اس لیکن یہ جو ریاست سیاست معاملات ملکی ان دونوں میں کوئی ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں کوئی مقام نہیں کوئی مرتبہ نہیں کوئی حیثیت نہیں زیرو دونوں حضرت مسیح علیہ السلام بھی اور گوتم بوت اسی طرح میں نے ابھی بتایا اٹیلا ہو یا سکندر آزم ہو یا اور بڑے بڑے حکمران بھی دنیا میں گدرے ہیں ادھر یہ اس بلندی پر ہیں لیکن ادھر ہو سکتا ہے زیرو سے بھی کام نہ چلے بلکہ ماینس فیلیو لانی پڑے خاص طور پر سکندر آزم کے لیے تو کوئی ماینس فیلیو معید کرنی پڑے اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک ہی انسان ہے پوری انسانی تاریخ میں جو دونوں میدانوں میں انتہائی بلندی پر ہے this is because he is the only person the only کے لفظ کو میں زیادہ ایمفیسائز کر رہا ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں تقابل کیا ہوگا اور کوئی ہے ہی نہیں he is the only person supremely successful in both the religious and secular fields یہ میں نے آپ کو صدی کے اس سرے اور صدی کے اس سرے سے دو مثالیں دے دی ہیں ذرا ایک درمیانی مثال بھی دے دوں ایجی ویلز برطانوی fiction writer scientific fiction writer کی حصے سے شورت ہے بڑے اچھی اس نے کہانیاں لکھی novel لکھیں جس میں وہ reflect کر رہا تھا یہ science کدھر جا رہی ہے جدھر جا رہی تھی جو اعتشافات اور جو ایجادات ہونی تھی ان کو پہلے سے visualize کر کے اس پر مبنی کر رہا ہے اپنے novel کے plot اور اپنی کہانیوں کے بنیادی خواہ کے تو scientific fiction کے نام سے اس اعتبار سے مشہور ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے تاریخ عالم پر دو کتابیں لکھی ہے short history of the world and a concise history of the world جو ذرا نسبتاً زیادہ زخیم ہے اس concise history of the world میں وہ چپٹر جو ہے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چپٹر لاتا ہے اس میں ایک بات میں اپنے دل پر جبر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں ابتدا میں حضور کی ذاتی نجی خانگی زندگی پر اس نے نہایت رقیق حملے کی یوں سمجھئے کہ جیسے دو ملعون نام نہایت مسلمانوں نے اس دور میں کیا ہے سلمان رشنی نے اور تسلیمہ نسلین نے ایک نے لینڈ میں بیٹھ کر ایک نے بنگلہ دیش میں بیٹھ کر جس قسم کے چھینٹے اڑائے ہیں ہاں حضور کی شخصیت پر اسی طرح کے چھینٹے ایج جی ورز نے حضور کی ذات مبارکہ پر خصوصا خانگی زندگی پر اڑائے ہیں لیکن جب اس چپٹر کے آخر میں آتا ہے اور خطبہ حجت الویدار کا ذکر کرتے ہوئے باقاعدہ کوٹ کرتا ہے لا فضل لعربی على جمی ولا لعجمی على عربی ولا لعصود دیکھو لوگو کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضلت حاصل نہیں اسی طرح کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضلت حاصل نہیں اسی طرح کسی سرخ و سفید رنگ والے شخص کو کوئی فضلت حاصل نہیں کسی سیاہ روح پر سیاہ فام پر اور اسی طریقے سے کسی سیاہ فام کو کوئی فضلت حاصل نہیں سفید فام پر یا سرخ روح پر فصیلت کی مریاض صرف تقوی ہے تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اس کی نسل سے اور آدم کی تخلیق بٹی سے ہوئی تھی اس کو کوٹ کرتا ہے اور پھر ذرا نوٹ کیجئے جملے واقعیتاً بڑے گہرے جملے کہ اگرچہ انسان کی حریت اخوت اور مساوات کے واست و دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے یہ جملہ نوٹ کر لیا اب اگلا جملہ اور زیادہ قابل توجہ ہے we find a lot of these sermons in jesus of nazareth ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بہت سے مواعظ حسنہ جو ہے ان چیزوں کے بارے میں حضرت عیسیٰ مسیح ناصری کے ہاں موجود ہے عیسائی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے but it must be admitted لیکن یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے that it was محمد صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in history established a society based on these principles یہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک معاشرہ بازابطہ بالفعل انہی اصولوں پر قائم کر کے دکھایا اب آپ اندازہ کیجئے یہ tribute ہے اور tribute کس کا ہے دشمن کا ہے وہ متقید نہیں ہے میں نے اسی لیے بتایا اپنے دل پر جبر کر کے کہ اس نے کیا کیا اس حد تک ایک شخص کی اس میدان میں اتنی بڑی ہماقت کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ کہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ معاذ اللہ سمم معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشن کہ محمد جیسے گھٹیا آدمی کے گرد خدیجہ اور عبوبت اور عمر جیسے عظیم انسان کیسے جمع ہو گئے حالانکہ اس احمق سے کوئی پوچھے کہ سوال کا جواب تو تمہیں دینا چاہیے درخت تو اپنے پھنوں سے پہچانا جاتا ہے اور تم جو ہے اس مخبصے میں ان کی عظمت کا اقلار ہے ادراک ہے شعور ہے اعلان ہے اعتراف ہے حضرت خدیجہ کا حضرت عبوبکر کا حضرت عمر کی عظمت کا کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا اتنی عظیم شخصیتیں ایسے گھٹیا انسان کی جد کیسے جمع ہو گئی تو میں نے آپ کو اندازہ دے دیا کہ کس قدر زہر اس کے اندر بھرا ہوا ذاتی طور پر عناد ہے دشمنی ہے گرسم لیکن اس حقیقت کا ادراک کر رہا ہے اور اس کا اعلان اور اعتراف کر رہا ہے تو میں نے اسی لئے اس کی دشمنی کو پہلے جو ہے اسٹیبلش کیا ہے تاکہ وہ جو عربی مقولہ ہے اصل فضیلت تو وہ ہے کہ جس کا اقرار اور اعتراف دشمن بھی کرے ظاہر بات ہے کہ جو دوست ہے عقیدت مند ہے عام طور پر وہ جو محبت کرنے والا ہے اس کی نگاہ جو ہے وہ اپنے محبوب کی کسی خامی کو دیکھ ہی نہیں سکتی اس کی طرف سے وہ گویا کہ نابی نہ ہو جاتا ہے دشمن کا کوئی خیر نظر نہیں آتا کوئی خوبی نظر نہیں آتی اور دوست اور محبوب کا کوئی عبود نہیں آتا لیکن اگر کوئی دشمن کسی کے کسی فضیلت کا کسی کے عظمت کا اعتراف کرے تو مال ہوا کہ اب اس میں کسی شک و شبہ کے گنجائش نہیں یہاں البتہ ذرا ایک بات نوٹ کر لیجئے یہ جملے جو اج جی ویلت نے لکھ دیئے تھے موجودہ جو مرتبین ہیں چونکہ وہ تو فوت ہوا بہت ارسا ہوا اب جو کتاب چھپتی ہے یہ کنسائز اسی آو دی ورلڈ وہ نئے ایڈیٹرز ہیں انہوں نے ایڈٹ کیا ہے ہرمشہ جو نئے ایڈیشن آتا ہے تو اس کے اوپر تو نظر سانی ہوتی ہے تو نئے ایڈیٹرز نے یہ جملے حضف کر دیئے ہیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر پائی وہ کڑوی گولی تھی جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر پائی میں نے اس لئے وداحت کر دی کہ مبادہ آپ میں سے کوئی اس کتاب کو حاصل کرے اور پھر دیکھیں اور وہاں یہ جملے نہ پائے موجودہ ایڈیشن میں وہ نہیں ہے لیکن آپ کو پنجاب لائبریز سے یا کسی اور پرانی لائبریز سے جن میں پرانے نسخے موجود ہیں وہ کتاب مل جائے گی جس میں یہ نسخے بین ہی نہیں الفاظ میں موجود ہیں جو میں نے آپ کو سنایا بارالا میں اس بات کو زیادہ طور نہیں دینا چاہتا حضور کی اصل عظمت جس کو ہم بحثیت انسان سمجھ سکتے ہیں اور جس کا لوہہ آج پوری دنیا مان رہی ہے جس کا انکشاف پوری طرح عالم انسانی پر ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک عظیم ترین انقلاب برپا کیا گمبیر ترین جامع ترین ہمگیر ترین اور کم از کم وقت میں برپا کیا اور اس سے بھی زیادہ نمائے بات یہ ہے کہ اس انقلابی جد و جہد کا ابتدا سے لے کر اختتام تک اس کے جتنے مراحل آئیں ہر مرحلے پر قیادت کی ذمہ داری ادا فرمائی اس اعتبار سے درہ ایک تقابل کر لیجئے تاریخ انسانی کے دو انقلابات بہت مشہور ہیں انقلاب فرانس سے یقیناً بڑا انقلاب تھا دنیا سے بادشاہت کا خاتمہ جمہوریت کے دور کا آغاز اسی انقلاب فرانس سے ہوا ہے سوا دو سو برس قبل کی شہر انقلاب روس بولشویک ریولوشن آف نائنٹین سیونٹین یقیناً عظیم انقلاب تھا اگرچہ ستر برس کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو گئی لیکن جب اٹھا تھا کھندر بتا رہے ہیں امارت عظیم تھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ وہ وجود میں آیا بڑے جوش و خروش کے ساتھ پھیلا کہاں روس سے وہ لیٹن امریکہ تک جا پہنچا کتنی اس کی توسیح ہوئی ہے کس بجلی کی سسورت کے ساتھ ہوئی ہے لیں گے تو نمبر ایک دونوں جزوی انقلاب تھے ایک میں صرف سیاسی نھانچہ بدلا باقی عقائد بھی وہی رسومات بھی وہی سماجی نظام بھی وہی سماجی ویلیوز بھی وہی معاشی نظام بھی وہی معاشی تمام جتنے بھی انسٹیچوشنز تھے وہ بھی وہی صرف سیاسی نظام بھی باقی زندگی جو کی تو بولٹسویک ریولوشن کے ذریعے معاشی نھانچہ بدل گیا انفرادی ملکیت ختم ہو گئی قومی ملکیت میں آگئے تمام وسائل پیداوار پس باقی آپ کو معلوم ہے جیسے وہ کرسچنز پہلے تھے ویسے ہی کرسچنز بعد میں رہے جو عقائد پہلے تھے وہی ان کے بعد میں رہے سماجی ویلیوز وہی رہی سارا لقشہ جو کا تو رہا معاشی انقلاب آئی اس کو پس منظر میں رکھ کر دیکھئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لایا ہوا انقلاب گمبیر ترین میں کہہ رہا تھا جامع ترین یہاں آپ مایکروسکوپ لگا کر تلاش کیجئے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو سابق حالت پر باقی رہ گئی ہو جواب نفی میں آئے گا عقائد بدل گئے نظریات بدل گئے انفرادی شخصیتیں بدل گئیں اخلاق بدل گئے شب و روز کے انداز بدل گئے صبح و شام کا انداز بدل گیا نشست و برخاص کے انداز بدل گئے پھر سماجی نظام بدل گیا سیاسی نظام بدل گیا معاشری نظام بدل گیا وہ قوم جس میں کے لکھے پڑھے لوگ بمشکل املیوں پر گنے جا سکتے تھے وہ علوم کی موجود ہو گئی دنیا کی اشتاز بن گئی اس نے مشرق و مغرب سے علوم لیے یونان سے بھی لیے اور چین اور ہند سے بھی لیے انہیں ڈیولپ کیا بڑھایا اور پورے عالم انسانیت کے طرح پھیلا دیا یہ سارا کام انقلاب عظیم گمبیر ترین ہمہ گیر ترین جامع ترین انقلاب تو چنیزبت خاطرہ با عالم پاک یہ فرانس کا ریولیوشن کہاں کھڑا ہوگا انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقابل میں مارس کا انقلاب کہاں کھڑا ہوگا انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تناظر میں نمبر دو ان تمام انقلابات کے اندر یہ چیز قدر مشترک ہے کہ فکر دینے والے اور دعوت کا آغاز کرنے والے کچھ اور لوگ تھے لیکن وہ صرف قلم کار تھے وہ صرف رائٹرز تھے مسننفین تھے وہ مرد میدان نہیں تھے وہ انقلاب کے لیے عملی جد و جہد میں سامنے نہیں آسکے انہوں نے خود آگے بڑھ کر کوئی انقلابی جماعت نہیں بنائی انہوں نے خود آگے آ کر انقلابی جو جد و جہد تھی اس کی قیادت نہیں کی وہ تو صرف پیپل آف ڈی ڈیسک تھے انقلاب کچھ اور لوگوں کی زیر سرکردگی کچھ اور لوگوں کی زیر قیادت کچھ اور لوگوں کی رہنمائی میں موجود میں آیا فرانس میں والٹیر اور روسو مفقرین کی حیثیت سے مصنفین کی حیثیت سے بہت مونچا مقام لیکن وہ میدان کے آدمی تھے ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ انقلاب میں فرانس جو ہے وہ بہت بلڈی ریولیوشن کہلاتا ہے اس لیے کہ قیادت کوئی تھی نہیں وہ تو ایک فکر دا جو پھیل گیا تھا اس نے لوگوں میں ایک جوش و خروش پیدا کر دیا سپونٹینیس جو ہے وہ ایک لاوہ پھٹا ہے اور اس لاوہ پھٹنے میں چونکہ کوئی تنظیم تھی نہیں کوئی قیادت تھی نہیں لہذا انتہائی خون انقلاب ہوئی بہت بلڈی ریولیوشن اسی طریقے سے دورہ غور کیجئے روس کے انقلاب والٹسویک ریولیوشن کی بنیاد داس کیپٹال ایک کتاب کال مارس اس کا مصنف اور اس کے ساتھ اس کا کو آوثر انجلز دونوں نے مل کر یہ کتاب لکھیے لیکن یہ کہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کتاب کی تاثیر وہ کتنی پروفاؤنڈ کتاب ہے کس طرح اس نے ذہنی انسانی کو اپنی گریفت میں لیا ہے کس طرح اس نے ساری تعبیرات کو بدل کر رکھ دیا ہے پوری حیات انسانی کا خالص مادی جو ہے تعبیر کی ہے روحانیات سے مذہب کے بالکل نفی کرتے ہو لیکن مدلل اس انداز سے اس طور سے کہ اس نے لوگوں کو گریپ میں لیا ہے ان کو پوزس کیا ہے اس درجہ پوزس کیا ہے کہ پھر موٹیویٹ کیا ہے کہ جانے تک دے دیوں انقلاب پرپا کرنے اس لئے اقبال نے کہا ہے نیس پیغمبر ولیکن دربغل دارت کتاب کتاب تھی اس کے پاس جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب اگر اسے ٹریس کریں گے تو وہ قرآن کے دریئے سے وجود میں آیا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میاستات لایا بہرحال اگرچہ قرآن کا تقابل کرنا داس کیپیٹال سے یا داس کیپیٹال کا تقابل کرنا قرآن سے یہ تو میرے نزدیک نامناسب ہے لیکن یہ کہ آپ اس اعتبار سے ضرور نوٹ کیجئے کہ واقعیتاً ایک کتاب ہے جس نے یہ عظیم انقلاب بولسویک ریولویشنل برپا کیا لیکن مارکسوں یا انجل صاحب ہوں دونوں رائٹرز تھے بس مفقر تھے انہوں نے اپنی کتاب لکھی جرمنی اور لندن میں بیٹھ کر اور جرمنی اور لندن میں اس انقلاب کا کہیں وجود ہی نہیں واقع ہوا وہ خود اپنی سرکردگی میں اپنی قیادت میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب برپانی کر سکے انقلاب آیا کہاں تیسرے تیوارے علامیہ کے پچھوارے کس قدر دور روس میں انقلاب آیا مارشویک پارٹی مارشویک پارٹی ان کے ذریعے سے اور این وقت پر چونکہ ایکزائل میں تھے جیسے کہ خمینی صاحب ایکزائل میں تھے اور این وقت پر آ کر انہوں نے جو ایران میں ہنگامہ جاری تھا اس کی قیادت اپنے ہاتھ میں سیبان لی اسی طرح ان وقت پر لینن آیا ہے اور اس نے آ کر قبضہ کیا ہے ہائی جیک کیا ہے ارتیادت کو اور انقلاب برپا کر دی اس تناظر میں دیکھئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد واحد کی حیثیت سے اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں وہی فکر دینے والے وہی دعوت دینے والے وہی ہیں جو سٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں مکہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں سٹریٹ پریچنگ گلیوں میں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سٹریٹ پریچنگ کرتے تھے وہی ہیں جو کبھی اپنے رشتہ داروں کو جمع کر رہے ہیں اور ان کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں کھانا کی لاکر کبھی کوہ صفحہ پر کھڑے ہو گئے ہیں بلند آواز سے آپ نے کہا وَا سَوَحَا اور لوگوں کو جمع کیا اور پرپٹن دعوت پیش کی وہی شخص کہ جو فرد واحد کی حیثیت سے اگدائی کی حیثیت سے سامنے آیا کل بائیس برس میں اس نے پورے انقلاب کی تکمیل کر دی اور ہر ہر مرحلے پر اس کی قیادت خود فرمائی وہی سٹریٹ پریچر غزوہ بدل میں وہی کمانڈر ہے غزوہ اہود میں وہی سے پیسان آ رہے ہیں وہی سٹریٹ پریچر یہ جیسا کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کبھا نے حوالہ دیا یہ نقشہ دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں کوئی اس کی نظیر ہے ہی نہیں کوئی مثال ہے ہی نہیں سٹریٹ پریچر سٹریٹ پریچر ہی رہ جاتے ہیں مربی اور مذکی بس ان کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا تسکیہ نفس کر دیا جو ان کے پاس چل کر آئیں وہ بھی وہ آتے ہیں جو ان کی خانقاہ میں خود تالب بن کر آئیں وہ ان کا کوئی تسکیہ کر دیں گے کچھ اصلاح ہو جائے گی یہ عمل ایک فرد واحد وہی فکر دے رہا ہے وہی دعوت دے رہا ہے دعوت کا آغاز کتنے میگر کتنے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن واقعہ یہ ہے کہ کتنے حقیر سے انداز میں ہو رہا ہے اور کیسی کیسی ناکامیاں سامنے آ رہی ہیں پہلی مرتبہ جب حکم ہوا وانزل اشیرتک الاقربین سورہ شعرہ میں یہ آئے تھے اے نبی ذرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے حکم دیا حضرت علی کو وہ آپ کے زیرے کفالت بھی تھے زیرے تربیت بھی تھے اور پھر وہی نوجوانی کا عالم تھا تو گویا کہ گھرے لو سامان لانا اس کا بندو بس کرنا انہی کے ذمہ تھا ایک دعوت اتعام کا احتمام کرو اور تمام بنو حاشم کو بلالو احتمام ہوا تمام بنی حاشم جبا ہو گئے کھانا لوگوں نے کھا لیا اب حضور کھڑے ہوئے اپنی بات کہنے کے لیے تو کچھ لوگوں نے ہوتنگ کی کچھ نے فکرے چشت کیے کچھ نے شور مچایا اور بجمع جو ہے وہ چلا گیا اور حضور اپنی بات کہہ بھی نہیں سکے تو یہ نہ سمجھئے کہ ایسا ہو گیا ہو کہ ادھر آپ نے آغاز کیا ادھر کامیابیوں نے قدم چومنے شروع کر دیئے ہرگز نہیں ہرگز نہیں یہ خالص انسانی جد و جہد کی سطح پر ہوئی ہے اس میں وہ سارے مراحل آئے ہیں جو کسی بھی انسانی جد و جہد میں آتے ہیں ابتدائی ناکامیاں ابتدائی مایوسیاں محنت اور مشقت بے پناہ اور نتیجہ کچھ بھی نہیں کم سے کم ویزیبل نتیجہ نظر آنے والا مرعی نتیجہ زیرو لیکن حضور نے چند دن کا وقفہ دے کر پھر حضرت ایری سے کہا اب دوبارہ پھر بلاؤ پھر کھانے کا اعتمام کرو اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شاید لوگوں کو شرم آگئی کہ دو مرتبہ کھانا کھا لیا ہے آخر اتنی شرافت تو لوگوں کے اندر بھی تھی اب بارال ان کا حق بنگے آئے کہ ان کی کچھ بات ہم سننے حضور نے اپنی دعوت پیش کی بہت عظیم خطبہ ہے جو آپ نے نہایت جعبے نہایت مختصر نہایت مؤسسر لیکن اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکنا بہترحال اب یہ کہ لوگوں نے سن لیا لیکن پورے مجمع کو ساپ سن گیا کوئی بولی نہیں رہا چک حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں وہ پہلے ہی سے اپنے تھے وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں اگرچہ میری ٹانگیں پدلی ہیں اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں یہ آشوب چشم کا عرضہ حضرت علی کو بچپنی سے تھا معلوم ہوتا ہے ککروں کا جو مرض ہے جو عام طور پر بچپن سے شروع ہوتا ہے جاری رہتا ہے مختلف جنگوں کے موقع پر بھی تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی تو حضور نے اپنا لعاب دہن جو ہے ان کی آنکھ میں لگایا جس سے ان کو سکون حاصل ہوا پھر وہ جنگ میں حصہ لے سکیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹریکوما کا جو مرض ہوتا ہے وہ شادنے تھا اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں اور اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں اور اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا اور پورا مجمع کھل کھلا کر ہنس پڑا کہ یہ چلے ہیں دنیا کی تقدیر بدلنے اور یہ ہیں ان کے ساتھی یہاں سے آغاز ہو رہا ہے ذرا غور کیجئے اور جب حکم آتا ہے فسدہ عبد ماتو عمر اے نبی اب ڈنکہ کی چوٹ کئی ہے شروع میں تین سال جو ہے حضور نے جس کو کہتے ہیں پی پی کال پرسن ٹو پرسن انفرادی رابطے کے ذریعے سے جو ہے وہ دعوت کو پھیلایا تھا اب آپ کے پاس حکم آگیا فسدہ عبد ماتو عمر اے نبی بس اب یہ یہ جو لو پروفائل میں یہ نوٹ کر دیجئے خفیہ دعوت کا کوئی دور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جود میں نہیں آیا ہے کوئی خفیہ بات نہیں تھی انڈرگراؤنڈ مومنٹ نہیں تھی ہرگز نہیں البتہ لو پروفائل میں پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ کے ذریعے سے بات پھیل رہی تھی لیکن اب حکم آگیا فسدہ عبد ماتو عمر اے محمد اب دنکہ کی چوٹ کہو جس چیز کا کہ تمہیں حکم ہوا ہے پھر آپ کوہ صفحہ پر چڑھیں اب کوہ صفحہ جو رہ گئے آئے بچارہ وہ تو اس کا ایک سمبل ہے علامت سے جو باقی رہ گئی ہے ایسی پہاڑی کے جس کے پیچھے کوئی لشکر بھی چھپ سکتا تھا ایسی پہاڑی بہرحال یہ چونکہ عرب کا دستور تھا یہیں سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ دعوت کے لیے جو بھی آپ کے زمانے میں مروجہ ہو طریقے ان سب کو اختیار کرنا ہاں اگر کوئی شرافت کے یا حیاء کے منافی کوئی شے ہے تو اس کو اس میں سے ختم کر دیا جائے لیکن یہ کہ جتنے بھی درائے ہوں ابلاغ کے جو موجود ہوں آپ کے وقت میں وہ آپ کو استعمال کرنے چاہیے جب حکم ہوا فردہ ممارت عمر تو آپ نے رواج کے مطابق یہ شکل اختیار کہ رواج کیا تھا عرب میں آپ کو معلوم ہے کہ قبائل ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہتے تھے غارتگری ہوتی تھی لوٹ مار ہوتا تھا تو اگر کسی کو یہ اطلاع مل جاتی تھی کسی قبیلے کے فرد کو کہ فلان قبیلہ ہم پر حملے کا پروگرام بنا رہا ہے اور ہو سکتا ہے آج ہی رات کو اور رات کو بھی نہیں وہ جس کے آپ کہتے ہیں اس میں وہ آ کر حملہ کیا کرتے تھے دو تین چار بجے جبکہ نید کا انتہائی غلبہ ہوتا ہے لوگوں پر وہ سوئے ہوئے پر آ کر اچانک ٹوٹ پڑنا قتل بھی کرنا اور دھوٹ مار کر کے بھاگ جانا یہ ان کا ایک عام رواج تھا تو جس کسی کو اطلاع مل جاتی تھی کہ قبیلہ جو ہے اس طرح طور سے حملہ آور ہوا چاہتا ہے وہ کسی بلن مقام پر چڑھ جاتا تھا کپڑے اتار دیتا تھا مادر ذات برہنہ ہو جاتا تھا نعرہ لگاتا تھا وَا صَبَحَا ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے جس میں غارتگری ہوگی جس میں لوٹ مارک ہوگی جس میں کشت خون ہوگا وَا صَبَحَا ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے اب دیکھئے دونوں چیزیں اس نے جمع کر لی آڈیو ویجیول اس لیے کہ جہاں تک تو اس کی آواز جا رہا ہی وَا صَبَحَا وہاں تک تو لوگوں نے اس کی آواز کو سن لیا وہ لپکے اور دوڑے کوئی بڑی خبر ہے کوئی حملہ ہوا چاہتا ہے کوئی بڑی تباہی آنے والی ہے یہ شخص اس کی خبر دینا چاہتا ہے تو دوڑو لپکو سنو اس کی بات اور جہاں اس کی آواز نہیں جا رہی وہ اُریہ نظر آ رہا ہے کھڑا ہوا اس لیے اسے نظیرِ عُریہ کہتے تھے خبردار کرنے والا وارن کرنے والا جو بالکل لنگا ہو گیا نظیرِ عُریہ حضور نے اس میں صرف یہ کمی کی کہ یہ ظاہر بات ہے کہ یہ حیاء کے خلاف تھی بات فطرت کے منافی تھی آپ نے کپڑے نہیں اتارے لیکن نعرہ وہی لگایا وَا صَبَحَا اب لوگ جو ہیں وہ آئے جمع ہوئے اونچائی پر آپ کھڑے تھے لوگوں نے دیکھا بھی پھر اپنی دعوت پیش کی اور آپ کے علم میں ہے یہ واقعات تو سب جانے پوچھیں کہ اس بجمع میں سے سگا چچا بولتا ہے تب بل لکا لہذا جمعتنا تمہارے لئے حلاکت اور بربادی ہو گیا تم نے اس کام کے لئے ہمیں جمع کیا ہم سمجھتے ہیں کوئی واقعی خبر تم دینے والے ہیں تم کوئی بات بتانے والے ہیں اور نوٹ کی یہ جو میں نے ارز کیا تھا وہ پہاڑی کتنی بڑی تھی کہ حضور نے پہلے یہ کہا کہ لوگوں اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے تو میری بات مانو گے کی نہیں یعنی وہ پہاڑی اتنی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی گروہ کوئی لشکر جو ہے وہ چھپ سکتا تھا لوگوں نے کہا ضرور ایک تو اس لیے کہ آپ بلندی کے مقام پر پہاڑی پر کھڑے ہیں پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں اور دوسرے یہ کہ آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں آپ کا صادق اور امین ہے یہ پہلے گواہی لے کر آپ نے بات کی ہے اپنی میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا آخرت کے محاسبے سے ڈراتا جس پر اس نے کہا جس پر یہ صورت نازل ہوئی ہے تو یہ میں نے دو جھلکیاں آپ کو دکھائیں کہ کیسا میگر سٹارٹ ہے کتنا دل کو توڑ دینے والا کتنا انسان کی حمد کے لیے سمجھئے کہ سبر آزمہ جس کو کہنا چاہیے سبر کی پوری آزمائش کرنے والا یہ معاملہ ہوا ہے جس سے کیا آغاز ہوا ہے اور میں اس کو مختصر کر رہا ہوں پورے دس برس کی محنت اور مشقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ذہن میں رکھئے آپ جیسا مبلغ آپ جیسا مربی آپ جیسا مذکی آپ جیسا معلم نہ پہلے پیدا ہوا نہ کبھی ہو سکتا ہے امتناع نظیر حضور کی نظیر محال مطلق ہے بلکہ ہمارے ہاں بعض علماء کا اور ایک خاص مکتب فکر کا تو یہ موقف ہے کہ خود اللہ بھی اس پر قادر نہیں ہے کہ کوئی دوسرا محمد پیدا کر سکے بہرحال یہ ایک نظائی اور اختلافی مسئلہ ہے لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نتیجے کے اعتبار سے تو بات سئی ہے حضور کی کوئی نظیر نہ ہوئی ہے نہ ہوگی لیکن آپ کی دس برس کی محنت شاقہ دس برس کی محنت شاقہ دس برس کی شب و روز کی محنت جس میں دن میں آپ کی مشقت ہے دن کے وقت میں آپ گھوم رہے ہیں سٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں اس کے پاس جا رہے ہیں اس کے دھر پر دستک دے رہے ہیں دن میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو رات کو کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں پروردگار عمر بن الخطاب اور عمر بن حشام میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈان دیں یہ شب و روز کی محنت شاقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دس برس کی اور اس کا نتیجہ زیادہ سے زیادہ سوہ سو یا اور بہت زیادہ کریں گے تو ڈیڑھ سو افراد آپ نے گر جمع ہوئے چنانچہ دسویں سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا ہے یہ جو دس سال ہو گئے آغاز وحی کے بعد یوں سمجھئے چھے سو دس ایسوی میں وحی کا آغاز ہوا تو لگ بگ چھے سو بیس ایسوی کو حضور نے عام الحزن اس لیے کہ اسی سن میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں دل جوئی کرنے والی ایک وفادار وفاشعار محبت کرنے والی اہلیہ زوجہ محترمہ تھی اب وہ بھی نہ رہی ظاہر ہے کہ باہر سے آدمی تقدر لے کر آتا ہے کسی نے پاگل کہ دیا ہے کسی نے مجنوع کہ دیا ہے کسی نے شاعر کہ دیا ہے کسی نے کہ دیا ہے یہ ہم پر دھونس جم آتے ہیں انہوں نے ایک عجمی غلام کو اپنے گھر کے اندر بند کر رکھا ہے وہ بڑا عالم و فاضل ہے تورات اور انجیل کا جاننے والا اور وہ اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں یاد کر کے پھر ہم پر آتا دھونس جم آتے ہیں کہ یہ بیر پر بھی آئی اور حضور یہ سنتے تھے سب کچھ قرآن مجید میں نقشہ کھیں چاگے آئے آپ کا قلب انتہائی حساس تھا یہ باتیں سن کر آپ کو رنج اور افسوس ہوتا تھا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دل جوئی کے لئے فرما رہے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھنچتا ہے تکتر پیدا ہوتا ہے رنج ہوتا ہے غم ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے یہی وہ لوگ تھے جو میرے راہ میں اپنی آنکھیں بچھاتے تھے یہی وہ لوگ ہی جو اصحادی قلمین کا خطاب مجھے دیتے تھے جو مجھ سے انتہائی محبت کرنے والے لوگ آج کوئی مجنون کہہ رہا ہے کوئی پاگل کہہ رہا ہے کوئی شاعر کہہ رہا ہے کوئی ساہر کہہ رہا ہے کوئی مسحور کہہ رہا ہے کوئی قذاب کہہ رہا ہے نقلِ کفر کفر نہ باشے ساہرُن قذاب الفاظ قرآن مجید میں آئے یہ سب کچھ آپ سن کر گھر پر آتے تھے تو گھر پر کوئی تسلیم دینے والی تھی نہ لیکن اب وہ بھی دہ رہی آپ کو معلوم ہے یہ واقعات بڑے اہم ہیں سیرت النبی کے جب پہلی وحی آئی ہے اور حضور کے اوپر ایک دہشت کی کیسیت تاری تھی عالمِ بشریت کا پہلا ہوا تھا معاملہ عالمِ ملکیت کے ساتھ جبرائیل سے پہلے ملاقات قارِ حیرہ میں اس کی طبیعت کے اوپر طبعاً جو ہے ایک دہشت تھی آئے ہیں تو کانپ رہے تھے پھر بخار چڑھ گیا ہے اس میں کہا ہے آپ نے خشی تو علا نفسی خشی تو علا نفسی خشی تو علا نفسی مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے یہ کیا صورتحال ہے یہ کیا ذمہ داری ہے جو مجھ پر آگئی ہے تو وہی تھی وہی غمخار بھی تھی وہی حمد بندھانے والی بھی تھی وہی ہے جس نے پہلے تو یہ کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ فکر نہ کریں آپ تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کی جو ہے خدمت کرتے ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا اور اس زمن میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے یہ واقعہ امام راضی نے نقل کیا اپنی تفسیرِ قبیر میں اور یہ ہے آغازِ وحی سے قبل کا واقعہ کیونکہ حضور کی زندگی میں یہ جو دن آئے تھے پچیس برس کی عمر سے لے کے چالیس برس کی عمر تک پچیس برس کی عمر تک کی آپ کی زندگی بڑی مشقت کی زندگی رہی بڑی محنت کی زندگی رہی افلاس کی زندگی رہی تنگ دستی کی زندگی رہی این بچپن میں آپ بھیڑے مکریاں چراتے رہے علاقہ رابید چند ٹکوں کے عوض یہ حضور کے اپنے الفاظ ہیں میں چند ٹکوں کے معافضے میں آپ بھیڑے مکریاں چراتے تھے پھر آپ ذرا بڑے ہوئے اس لیے کہ ابو طالب جو ہیں وہ بہت ہی مفرست انسان تھے سرپرستی تو وہ کر رہے تھے لیکن واقعہ یہ ہے کہ پرورش کی ہے محمد رسول اللہ نے خاندان ابو طالب کی اپنی مزدوری سے اپنی محنت سے اپنی مشقت سے پھر آپ نے تجارت کرنی شروع کی ملازمت کی شکل میں تو یہ سخت دن تھے وَمَجَدَكَ عَائِلًا فَاغْنَا پایا اللہ نے آپ کو کیا تنگ دست ہیں تو اللہ نے غنی کر دیا غنی کس طور سے کیا حضرت خدیعہ سے شادی ہوئی پچیس برس کی عمر میں جو عرب کی متمول ترین خاتور ان کی اپنی فرمائش پر یہ شادی ہوئی انتہائی محبت کرنے والی تو واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اس زمانے میں یہ پچیس برس سے لے کر اور چالیس برس کی عمر شریف کے مابین کبھی یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ حضور ایک دفعہ کئی نکل گئے مکہ سے باہر مختلف وادیاں ہیں پہاڑ ہیں پہاڑوں کے مابین وادیاں ایک وادی میں آپ نے دیکھا کوئی قبیلہ آ کر پڑاو ڈالے ہوئے ہیں انتہائی مفلوق الحال بھوک کی وجہ سے جسم سوک کر کانٹے ہوئے ہیں تن پر کپڑے نہیں ہیں حالت دیکھ کر آپ آئے انتہائی ملول اور غمگین ہو کر گھر میں آ کر چادر لے کر لیٹ گئے اب پوچھا حضرت خدیجہ نے کیا ماجرہ ہے کیا معاملہ ہے آپ نے فرمایا میں گئے آ تھا بار فلاں وادی میں میں نے یہ دیکھا فلاں گھاٹی میں قبیلہ ہے پڑاو ڈالے ہوئے ہیں اور یہ حال ہے حضرت خدیجہ اور فرمالے لگے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں ان کے لئے مدد کر سو سرمایہ تو حضرت خدیجہ کا تھا آپ کی اپنی ذاتی دولت تو نہیں تھی اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا چاپ جائیے اور بڑے بڑے قریش کے چند سرداروں کے نام دیئے کہ ان کو بلا لائیے حضور کہے ہیں وہ سب آگئے اتنی دیر میں اتنا بڑا دھیر اشرفیوں کا حضرت خدیجہ نے لگا دیا کہ جب حضور آ کر بیٹھے ہیں تو اس کے پیچھے چھپ گئے اور پھر کہاں ان سرداران قریش سے مخاتب ہو کر آپ سب لوگ گواہ رہے ہیں میں نے یہ ساری دولت محمد کی حوالے کی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جیسے چاہیں اسے خرچ کریں تو ایسی بیوی جس نے ساتھ دیا میں اگر اس موضوع پر چونکہ میرے کچھ خاص احساس آتے ہیں اس میں وہ بیان کروں گا تو پھر بہت وقت نہیں کر جائے گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کہ کیا مقام کا جسے ہم میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں ہمیں آرے ہاں تو جیسے اے گرفتار ابو بکر علی حشیار باش یا ابو بکر کی فضیلت رضی اللہ تعالیٰ آنہو اہل سنت کے ندیق یا اہل تشک یا حضرت علی کی فضیلت اسی میں ہے گرفتار ہے اسی میں جھگڑا ہے اسی طرح عائشہ اور فاطمہ کا جھگڑا ہے ایک گروہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ کو بہت برند کرتا ہے اوچھا رکھتا ہے دوسرا گروہ ہے جو حضرت خضیلت القبرہ کا ذکر نہیں ملتا بہت کم ملتا بلکہ میں نے جب ابھی شاید دو تین سال ہوئے ہیں جب میں گیا تھا ایران اور وہاں کے اچھے مشاہدات میں سے تہران کے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے خالص خواتین کی یونیورسٹی قائم کی ہے اس کا نام رکھا اج جامعہ تزہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ کے نام پر انہوں نے یونیورسٹی قائم کی تو جب ایک ملاقات میں ان کا وہ ٹاپ کا سٹاف وغیرہ جمع تھا یونیورسٹی کا میں نے کہا کاش آپ نے اس کا نام جامعہ تل خدیج جاتل قبرہ رکھا ہوتا تو چونکے میں نے کہا دیکھئے یہ سنیوں اور شیعوں کے مابین مدرسة العائشہ علی البنات یعنی جو بھی کوئی رکھے گا یہاں پہ مدرسہ بنائے گا سنیوں میں سے خاص طور پر اہلِ حدیث جنہیں عرفِ عام بہابی کہتے ہیں وہ حضرتِ عائشہ کے نام پر مدرسہ بنائیں گی بچیوں کے لئے مدرسہ حضرتِ عائشہ کے نام پر شیعہ ہوں گے تو حضرتِ فاطمہ زہرہ کے نام پر لیکن حضرتِ فاطمہ کی والدہ حضرتِ خدیجہ جو الصدیقت الکبرہ ہیں ان کے نام کے ساتھ کبرہ اس لیے جو امار ہوا ہے صدیقِ اکبر الصدیق الکبر ہے حضرتِ ابو بکر رضی اللہ تعالی الصدیقت الکبرہ جیسے حضرتِ مریم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کانا امہ صدیقہ اس امت کی الصدیقت الکبرہ حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا اور ایک بات راز کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں عام طور پر عام خطابات میں یہ باتیں نہیں کہی جاتی مجھے تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرتِ خدیجہ کی ذات میں حضور کو صرف بیوی کی وفاداری اور وفاشعاری اور محبت نہیں دیئے والدہ کی شفقت بھی دیئے حضور بحروم ہوئے بہت اہلی عمر میں والد کو تو دیکھا ہی نہیں والدہ کی شفقت سے بھی بہت دیئے عمر کا فرق اتنا تھا پچیس اور چالیس نازہ کیجئے اور آپ کو معلوم ہے میری نانی میرے بڑے ماموں سے تیرہ برس بڑی تھی تیرہ برس میں ان کیا ورادت ہو گئی تھی اور عرب کا معاملہ تو اور گرم ماحول کا تھا تو کیا پندرہ برس کی عمر میں حضرتِ خلیجہ کی ہاولاد نہیں ہو سکتی تھی اگر وہ ہوتی تو کیا وہ حضرتِ حضور کی ہم عمر نہ ہوتی اس حوالے سے دیکھیں چنانچہ ایک واقعہ میں آپ گوھر سنا دوں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو بھی نیا تجربہ تھا عالمِ ملکیت اور عالمِ بشریت کے درمیان اتصال کا اور جس کی وجہ سے ایک خوف کسی کیفیت ایک تشویش کا سا انداز تو حضرتِ خلیجہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اچھا اب جب وہ آئے وہ فرشتہ ہے یا کیا ہے وہ بدروح ہے یا کوئی واقعہ تن فرشتہ ہے جب بھی وہ آپ کو نظر آئے تو مجھے بتائیے حضرتِ جبرائیل آئے حضور نے فرمایا وہ آگیا اب ذرا نوٹ کیجئے حضرتِ خدیجہ نے اپنے بال کھول دیئے اپنی آغوش میں حضور کو لے لیا اور پوچھا کہ کیا اب بھی نظر آ رہا ہے آپ نے فرمایا نہیں فرمایا یقینا یہ فرشتہ ہے یہ کوئی بدروح نہیں ہے فرشتہ ہے جس نے حیاء کی ہے اگر کوئی بدروح ہوتی تو ہوتا لذت لیتی وہ غائب نہ ہوتی ہے اب آپ اندادہ کیجئے عظمتِ فکر سوچ کا آپ کے فکر کا شعور کی بلندی کا بہرحال سن دس نبوی کا تذکرہ کر رہا تھا حضرتِ خدیجہ کا انتقال ہو گیا ابو طالب کا انتقال ہو گیا جو ایک پروٹیکشن ٹرائبل زندگی میں پروٹیکشن جیسے کہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جو بھی پہلا ایک معاہدہ اوسر خزرج کے درمیان جو مسلمانہ نے یسرب کا اور پھر مہاجرین کو ساتھ شابل کر کے حضور نے کروایا تھا اس میں یہ شکمی تھی کہ اگر کوئی ایک مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے گا تو وہ سب کی طرح سے شمار ہو گیا یہی معاملہ قبائل میں ہوتا تھا قبیلے کا ایک فرد اگر کسی کوشت کو پناہ دے دیتا ہے تو وہ پورے قبیلے کی طرح سے اس حوالے سے خاندان بنو حاشم کی سرداری تھی ابو طالب کے پاس اور وہ پروٹیکشن دے رہے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن وہ ایک طبیع محبت تھی اور اس طبیع محبت کی بنیاد پر انہوں نے خاندان بنو حاشم کا سایہ کیا ہوا تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہر بات ہے کہ اگر بقیہ دوسرے قبیلے جو تھے اس کے سردار وہ اگر کوئی اقدام کرتے حضور کے خلاف تو یہ گویا کہ بنو حاشم کے خلاف اعلان جنگ ہو جاتا اور ان فائٹنگ شروع ہو جاتی خانہ جنگی سیویل وار مکہ میں شروع ہو جاتی یہ وجہ ہے کہ دس برس تک اس اقدام کی جرت انہیں نہیں ہوئی سفارتیں لاتے رہے ابو طالب کے پاس سفارتیں آئیں کبھی لالش پیش کیا آپ ان سے کہیے اگر انہیں دولت چاہیے تو عزر و سیم و عزر کے ہم امبار لگا دیں ان کے طرم تلے انہیں کوئی سعادت چاہیے تو ہم انہیں اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہیں اگرچہ ہمارا کوئی مزاج نہیں ہے کسی بادشاہ بادشاہ کو ماننے کا ہے ان کو مان لیں گے اور اگر کہیں شادی کرنا چاہیں تو اشارہ کر دیں قریش کے جس بڑے سے بڑے گھرانے میں کہیں گے ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند رکھتے تب بھی میں اپنے اس دعوت سے باز نہیں آسکتا ان کا مطالبہ یہی تھا کہ یہ دعوت خطب کر دیں ہمارے معبودوں کو برا نہ کریں جس کے زمن میں پھر آخری جبکہ ابو طالب بستر برگ پر تھے اس وقت جو آخری سفارت آئی ہے اور انہوں نے آخری چیلنج کیا کہ ابو طالب اب بھی اگر تم باز نہیں آتے تو پھر ٹھیک ہے ہمارا الٹی بیٹر میں آؤ میدان میں مقابلہ کر لو یا روک لو اپنے بھتیجے کو اس پر جب ابو طالب نے بلایا ہے اور حضور سے کہا ہے کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں ظاہر بات ہے اکیلا خاندان بنی حاشم پورے قبیلہ قریش کا مقابلہ پھر خود جو ہیں نہائے ضعیف موڑھے اور بستر ملپر ہیں تقریباً بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں اس پر حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ ایک ہی مرعی سہارا دنیا میں ویزیبل اسباب عالم کے اعتبار سے ایک پروٹیکشن ایک سہارا ایک مدد کی شکل تھی آج وہ بھی جا رہی ہے ختم ہو کہا آپ نے یہ کی چچا جان اب تو یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی اور یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر دوں گا میرے لیے کوئی ریٹریٹ کا کوئی امکان نہیں ہے کوئی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے پسپائی کا کوئی امکان نہیں ہے بارل میں نے یہ سارا پسمندر بتایا ہے عام الحزن اور یہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اب پروٹیکشن ختم ہو گئی بلکہ اب بنو حاشم کا سردار ابو لہب ہے جو خود دشمن ہے انتہائی یوں سمجھئے کہ زہریلا دشمن جس نے اس وقت کہہ دیا تھا تب بل لکا لہذا جمع کا نام جس نے اپنے دونوں بیٹوں سے حضور کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوائی طلاق بائی مانا وہاں تو در حقیقت نسبت کا ہو جانا ہی ایک طرح کا نکاح ہوتا تھا وہ نکاح باقاعدہ ہو جائے گا لیکن نسبت ہو گئی منصوب ہو گئی تو وہ گویا کہ ایک رشتہ قائم ہو گیا ہے دونوں بیٹے تھے ابو لہب کے جن سے حضور کے دو صاحبزادیوں کے رشتہ تھا ان دونوں نے آ کر نہائید گستاخانہ انداز میں توہین آمید انداز میں آ کر حضور کے صاحب میں کھڑے ہو کر اور کہا کہ ہم تمہاری بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں کہ سالہ صدمت جیلے ہیں حضور نصر اب وہ ہے بنو حاشم کا سردار کیا لکھ لے گا نتیجہ پروٹیکشن ختم اب تو جو بھی چاہیں گے وہ دارو ندوہ میں فیصلہ کریں گے لہٰذا آپ گئے تائف کی طرف یہ حضور کی مکی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے حالانکہ اس سے پہلے تین برس کا آپ کا شیب بنی حاشم کے اندر جو گھراو رہا اور مقاطعہ رہا اور بائیکارٹ رہا کھانے پینے کی چیزیں جو ہے روکی گئیں بدترین قسم کی فاقعہ جو ہے کشی کرنی پڑی پورے خاندانیں بنی حاشم کو حالانکہ اس سب کے سب ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن اس جنم کی پاداش میں کہ بنو حاشم محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے لہذا اس پورے خاندان کو جو ہے اس کے ساتھ بائیکارٹ ہوگا اور بائیکارٹ کے نتیجے میں بنو حاشم کا پورا خاندان شیب بنی حاشم میں اور جس کو شیب ابی طالب بھی کہتے ہیں تین برس تک بحسور رہا ہے کوئی چیز کھانے کے لیے کوئی اللہ کا بندہ حکیم ابن حضام جیسے شخصیتیں بنیادی طور پر نیک شخصیت وہ کہیں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر نیچے اتر کر ورنہ جو وادی ہے اس کے دونوں سروں کے پر پہرے ہیں کوئی جائی نہیں سکتا اب پہاڑ کروز کریں اتر کے کوئی شہد دے آئے اس لئے کہ وہ بہت قریبی عزیز تھے حضرت خدیعہ کے رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنی رشتہ داری کا بھی وہ کچھ لائے لگتے تھے کبھی لے آئے تو لے آئے ورنہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ بنو حاشم کے پھول جیسے بچے بلک رہے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سوکھے چمڑے اُبال کر ان کا پانی ان کے حلق پر ٹپکا دیا جا کچھ نہیں ہے لیکن اس کو بھی میں سخترین نہیں کہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ذاتی طور پر جو سخترین ممرہ آیا ہے وہ یومِ قائف کا جس کی ایک گواہی حضور کے اپنے قول میں کہ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا آپ پر یومِ اُحض سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے ان کے ہوش میں ظاہر بات ہے یومِ اُحض حضور ملہو ہوئے زخمی ہوئے دندانِ مبارک شہید ہوئے خون کا فوارہ چھوٹا آپ پر بے ہوشی تاری ہوئی آپ کی زبانِ مبارک سے ایک بدعا بھی نکل گئی کیفَ يَحْدِ اللَّهُ قَوْمًا خَضَبُوا وَجْحَ نَبِيِّهِمْ بِالْدَمْ اللہ اس قوم کو کیسے ادائیت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہروں کو خون سے رنگی بنا دیا خون سے رنگ دیا پھر یہ کہ ستر صحابہ جو ہیں شہید ہوئے جن میں حضرتِ حمزہ جیسے بھی ہیں آپ کے چچا بھی ہیں آپ کے خالہ دار بھائی بھی ہیں آپ کے دون شریک بھائی بھی ہیں ساتھ کے کھیلے ہوئے حمجولی بھی ہیں اصد اللہ ہے اصد الرسول ہی بھی ہیں اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی کان کٹے ہوئے اور پیٹ چاہ کر کے کلیجہ چبایا ہوا ہے تو سخت ترین دن حضرتِ عائشہ کے نزدیک یومِ اہت تھا حضور نے فرمایا نہیں مجھ پر سخت ترین دن یومِ ٹائف تھا آپ مکہ سے مایوس ہو کر ٹائف کہے ہیں اور دنوٹ کیجئے یہ واحد موقع ہے جہاں نظر آتا ہے کہ حضرتِ ابو بکر بھی حضور کے ساتھ نہیں ورنہ سائے کی طرح ساتھ رہنے والی شخصی ہے صرف ایک ہے ساتھ زید ابنِ حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مو بلے بیٹے بھی قرار دے دیئے گئے تھے لیکن یہ کہ تھے تو غلام آزاد کردہ غلام مولا تھے حضور کے وہ ساتھ ہیں صرف آپ نے عام راستہ اختیار نہیں کیا جو کہ آسان راستہ ہے سیل کا راستہ اب بھی ہے ٹائف کے دو راستے ہیں مکہ سے ٹائف جائے دو راستے ہیں ایک طریقہ سیل کہلاتا ہے ایک طریقہ جمل کہلاتا ہے پہاڑی راستہ جو ہے انتہائی دشوار گزار انتہائی آج بھی آپ جب جائیں وہاں پر تو معلوم ہوتا ہے کیسے ان لوگوں نے سڑک بنائی ہے یہ نے ہاتھ جو سوار گزار لیکن اب تو بارالو بہت انتہ سڑک بنی ہوئی ہے حضور کے دمانے میں سڑک کھنا تھی کس سختی کو جھیل کر اس طریق الجمل کو آپ نے اختیار کیا اس لیے کہ عام عام درف کا راستہ جہاں تھا وہاں تو خطرہ تھا کہ فوراً حملہ ہو جائے کیونکہ غالباً دارون ادواء میں یہ فیصلہ ہو چکا کہ اب قتل کر دو محمد کو ختم ہوا ابو طالب گیا اب کوئی ہمیں اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی ان فائٹنگ ہو جائے گی کوئی جو ہے سیویل وار ہو جائے گی قریش میں لہٰذا اس لیے آپ ایوائٹ کر رہے ہیں اس راستے کو جس پر عام درف کام ہے وہ دشوار گزار راستے سے ہو کر طائف پہنچے ہیں وہاں کے تین سرداروں کے پاس جا کر اپنے دعوت پیش کی ہے اس امید میں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دعوت قبول کر لے مجھ پر ایمان لے آئے تو میں یہاں منتقل ہو جاؤں یہ میرا دار الحجرت بن جائے حکمت خداوندی میں مشیعت عزدی میں یہ معاملہ جو ہے یہ شرف پہلے سے تہہ تھا یسرب کے لیے لیکن حضور کی اپنی غور و فکر سوچ بچا اس کے حوالے سے اب طائف پہنچے تینوں نے جو جواب دیئے ہیں کلیجے سے پار ہونے والے جوابات ایک دگا فوراں روانہ ہو جاؤ یہاں سے اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم سچے ہو واقعی رسول ہو تو میں نے کوئی توہین کر دی تو میں مارا جاؤں گا اور ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں مو لگانا نہیں چاہا لہذا روانہ ہی ہو جاؤں ایک نے کہا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کے لیے یہ جو قرآن مجید میں بھی آیت کوٹ ہوئی ہے من قریترین عظیم یہ جو کوئی رجل ہوتا کوئی شخص جو ان دو بسلیوں میں بڑی عظمت والا ہوتا دولت والا ہوتا ولید ابن مغیرہ کی طرح اس کی جائداد بکے میں بھی ہوتی مدینہ اور تائف میں بھی ہوتی تو ایسا شخص نہیں ملا تھا اللہ کو کوئی نبی بنانے کے تم جیسا یتیم مفلوق الحال جس کا اپنا کوئی سرمایہ تھا ہی نہیں جس کے لیے سرمایہ بھی اگر کوئی تھا تو بیوی کا تھا وہ اللہ نے چنا بارال آپ ان سے مایوس ہو کر روانہ ہونے لگے تو اشارہ کر دیا جنہیں سٹریٹ ارچن سے آپ کہتے ہیں یہ چھوکرے گلیوں کے آوارا یہ ذرا ان کی خبر لو انہوں نے پتھراؤں شروع کیا ہے اب ظاہر بات ہے کہ حضرت زید ابن حارسہ اگر وہ سامنے سے آ کر حضور کو شیلڈ کرتے ہیں تو وہ پیچھے سے پتھراؤں کرتے ہیں سائل سے کرتے ہیں وہ پیچھے جاتے ہیں تو سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تاک تاک کا ٹخنے کی ہڈی کو نشانہ بنا کر اور یہ کہ اس سے جو خون بہ رہا ہے وہ جا کر نالین کے اندر جم گیا ہے وہاں سے پھر ذرا آپ نکلے ہیں ایک جگہ ٹھہرے جانت تفصیل میں نہیں میں جا رہا لیکن خاص طور پر یہ نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں کہ حضور کی زبان مبارک پر فریاد آ گئی اللہمہ الیک اشکوز وفا قوتی وقلت حیلتی وہوانی عدد ناس اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد کرتا ہوں اپنی قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے رسوائی یہ رسوائی مکہ میں نہیں ہوئی تھی کبھی یہ پتھراؤ مکہ میں نہیں ہوا تھا کبھی اللہمہ الیک اشکوز وفا قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے کیا وہ دور دراز کے لوگ جن کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کو مجھ پر حملہ کرنے کے لئے کھلی چھوٹ دے دی اور کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا کہ جو چاہے کر گزرے یہ فریاد ہے لیکن اس کے بعد وہ مقام عبدیت غالب آتی ہے یہ جو دو نسبتیں ہیں محمد رسول اللہ کی عبدہو ورسول مقاب عبدیت کا تقاضی کچھ اور ہے سر تسلیم خم کوئی شکواہ شکایت زمان پر نہ آئے فرماتے ہیں اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكْ فَلَعُ بَعْلِ اے لَا اگر تُو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے سر تسلیم خم ہے جو مزاجیں یہاں میں آئے اندیشہ تو یہ ہوا ہے کہ کہیں تُو ناراض نہ ہو گیا ہو جیسے ابتدا میں چند دن کے لئے وحی کی آمد کا سلسلہ رکا تھا تو اندیشہ ہو گیا تھا کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا جس پر وہ آیات نازل ہوئیں وَالضُحَا وَاللَّيْلِ ذَا سَجَا مَا وَدْدَعَكَ رَبَّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ بِنَ الْأُولَى اسی کو کہتے ہیں فارسی میں کہ عشقس تو ہزار بدگمانی جہاں عشق کا اور محبت کا معاملہ ہوتا تو بڑی جلدی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے کہیں کوئی ناراض تو نہیں ہو گیا کسی وجہ سے میری کوئی بات جو ہے کھل تو نہیں گئی کسی چیز سے کوئی ایسی تو نہیں کہ ناغواری محسوس ہوئی ہو اگر غضب نہیں ہے تیرا ناراض نہیں ہے تو تو پھر مجھے کوئی پھرواہ نہیں اعوذو بے نور وجہك اللذی اشرقت لہو ظلمات میں تیرے چہرے انور کی اس زیاء اور اور نور کی پناہ میں آتا ہوں کہ جس سے تمام اندھیاریں جو ہے وہ دور ہوتا دے بارال ماہ سے جب واپس آئے ہیں تو نوٹ کیجئے ترننگ پوائنٹ ہے یہ اس لیے کہ یوم تائف ایک اعتبار سے کلائمکس ہے ذاتی اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتلاں اور آزمائش اور امتحان اور سختی کا نقطہ حروج کلائمکس اور اسے مولانا مناظر حسنگیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تصنیف النبی الخاتم میں ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا ہے اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی لیکن یہ کہ فوری طور پر تائیس سے واپسی کے بعد معاملہ یہ ہوا ہے عالم اسباب میں حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے مکہ میں کیا کریں وہاں قتل کا فیصلہ ہو چکا داخل ہوں گا کوئی قتل کر دے گا اور جب داد النجوہ میں فیصلہ ہو چکا ہو تو کوئی اس کے اوپر جرم نہیں کوئی اس کے اوپر الزام نہیں کوئی مقدمہ نہیں بنے گا تائیس گیا تھا خالی ہاتھ لوٹ رہا ہوں عالم اسباب اب نوٹ کیجئے جو نکتہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی ساری جد و جہد عالم اسباب میں قدم با قدم زمین پر چل کر ہوئی عالم اسباب کے وہ استعمال کرتے ہوئے ایک مشرک کو کافر کو پیغام بھیجتے ہیں اگر تم مجھے امان دے دو اپنی امان میں لے لے تم میں مکہ میں آجاؤ کجھوں میں بتا چکہ کوئی قبیلے کی بات یہ ہوتی ایک سب نے امان دے دی تو سب کی طرف سے امان دے اس نے انکار کر دیا پھر زید ابن حارسہ کو دوسرے کے پاس بھیجا اس نے بھی انکار کر دیا تیسرا شخص وہ شریف النفس تھا مطرم بن عدی اس کے پاس جب پیغام پہنچا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میری امان میں آ جائی آپ نے فرمایا یوں نہیں آؤ اور لے کر جاؤ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اگر ایسے ہی مکہ میں داخل ہو جاؤں فورا مجھ پر حملہ کر کے ختم کر دیں تو لوگ جو کہیں گے ہمیں کیا پتا تھا کہ مطرم بن عدی نے امان دی ہے we didn't know it لہٰذا آؤ اور لے کر جاؤں اس درجہ اسباب جو ہیں دنیوی یہ عالم اسباب ہے اور یہاں جو جد و جہد کرنی ہے اس عالم اسباب کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے ان اسباب کو بروع کار لا کر کرنی ہے انہیں استعمال کر کے کرنی ہے لہٰذا آپ نے ایک مشرک کافر کی امان لینی قبول کی اور پھر وہ مقم بن عدی آیا ہے ہتھیار سجا کر چھے بیٹے ساتھ لے کر چھے بیٹے ہتھیاروں سمیت اور کہتا ہوا میں نے محمد کو امان دی ہے آج سے محمد دیری امان میں تب مکہ میں داخل ہوئے یہی وجہ ہے کہ حضور کو اتنا پاس تھا اس کے اس احسان کا غزوہ بدر میں جب ستر قیدی قریش کے حضور کے ہاتھ میں تھے اسیرانِ بدر حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان ستر کے ستر کو چھوڑ دیتا بغیر کسی فدیے لیکن یہ کہ مطم بن عدی کا اس دوران انتقال ہو چکا تھا وہ اسی حالتِ کفر و شرک کے در برگیا میں نے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائی ہیں یہ دس برس ہیں حضور کا جو انقلابی جد و جہد کا عرصہ ہے وہ بیس برس کا ہے عرب میں انقلاب کی تکمیل جو ہے سن آٹھ ہجری میں ہو گئی مکہ فتح ہو گیا تائف فتح ہو گیا ہنین میں فتح حاصل ہو چکی ہے عرب میں انقلاب ہو گیا لہذا بارہ برس مکہ کے اور آٹھ برس مدینہ کے شامل کر لیجئے بیس برس ہیں ان بیس کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے دس سال ادھر دس سال ادھر پہلے دس سال کا حاصل یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کل ایک سو پچیس یا ایک سو پچاس افراد ایمان لائے آپ کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ آپ مکہ میں اپنے بل پر ان ایز اون رائٹ آپ قیام کر سیں لہذا آپ نے ایک کافر اور مشرق کی امان لی یہ ہے دس برس کی محنت شاقہ کا حاصل اگلے دس برس میں وہ انقلاب جس تیزی کے ساتھ مکمل ہوا ہے اسی سال جبکہ طائف سے واپس آئے حج کی ایام میں آپ پھر رہے ہیں مختلف وادیوں میں جہاں حاجی ٹھہرے ہوئے ہیں یسرب کے چھے حاجی آپ کو مل گئے ان کے سامنے آپ نے اپنی دعوت رکھی وہ خضرج کے قبیلے سے مدینے میں یہودی چونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخری زمان کا ظہور ہونے والا ہے انقریب جو ہے آخری نبی کا ظہور ہوگا اور جب ان کے جھگڑے ہوتے تھے عوصر خضرج سے یہودیوں کے اور مار کھاتے تھے ان سے جیسے بنیے اگر ان کا کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا گاؤں میں تو ظاہر بات ہے مار تو ان کا مقدر تھی ایسے ہی وہ مار کھاتے تھے لیکن کہتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو لیکن دیکھو نبی آخری زمان کے ظہور کا وقت تریب ہے جب ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکتے یہ کانوں میں ان کے باتیں پڑی ہوئی تھیں لہٰذا جب حضور نے اپنی دعوت پیش کی انہوں نے کننکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر یہود کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لے آ تم ایمان لے آ کچھے آدمی ایمان لے آ اگلے سال انہوں نے چھوٹی بہت جو بھی دعوت دی ہوگی اس کے نتیب ہیں بارہ آگئے ہیں اب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مبلغ دیجئے کوئی معلم دیجئے مقری دیجئے جو قرآن ہمیں پڑھائے آپ سے تو ہماری ملاقات اب ایک سال بعد ہوگی اس لیے کہ عرب میں سفر کرنا کوئی آسان کام تھا ہر وقت خطرہ قتل و غارت کا کافلے لٹ رہے پٹ رہے تو وہ تو جو اشورِ حرم ہوتے تھے حج کے مہینے ان میں امن و امان ہوتا تھا کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا کوئی قتل و غارت کر ہی نہیں تو اگلے سال ملاقات ہوگی تو آپ ہمیں دیجئے کوئی مقری مقری پڑھانے والا قرآن نام قرآن فال بنا میں من دیوان زدند حضرت مصح بن عمیر کو حضور نے معین کیا وہ سب جاؤ وہ چلے گئے کچھ عرصے کے بعد ایک اور کو بھیئی دیا حضرت عبداللہ ابن عمیر مکتوم نابینا صاحبی ان دونے وہاں جا کر ایک سال میں جو دعوت اور تبلیغ کا کام کیا قرآن پڑھایا لوگوں کو حضرت مصحب کا نام ہی پڑھ گیا المقری جا المقری جا المقری وہ آیا استاذ پڑھانے والا اس کے نتیجے میں اگلے سال پچھتر افراد آ گئے اور بیعت اقبع ثانیہ ہو گئی جس کے نتیجے میں حجرت کا راستہ کھل گیا یسرپ کے طرف عوصر خلدج کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے ان دونوں اس پچھتر افراد کے اندر تو معلوم ہوا کہ دونوں قبائل نے گویا کہ بحثت مجموعی اسلام کی طرف پیش قد بھی کر لی ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت اس طور سے پوری ہوئی کہ پھر حجرت ہوئی مجینے کی اور یہ کہ پہلے حضور نے بقیا صحابہ کو اجازت نہیں دی خود منتصر رہے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آ جائے اللہ کی طرف سے اس کے زمن میں بھی ایک واقعہ ضرور سنا دینا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ سفر کے لیے بلکل تیار پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی نہیں ابھی نہیں آئی اگلے روز پھر آئی اجازت نہیں آئی حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن عجیم ہم نے دیکھا دو پہر کے وقت اپنے چہرے اور سر کے اوپر کپڑا آپ نے اڑا ہوا ہے پوری طریقے سے بہت غیر معمولی بات دو پہر میں عرب میں کسی کے ہاں جانا اور وزٹ کرنا جو ہے یہ نہ آج جو ہے کوئی پسندیدہ بات ہے نہ پہلے کبھی تھی یہ قیلورے کا وقت ہے حضرت عائشہ کہتی ہے ہم حیران ہوئے کہ حضور چلے آ رہے ہیں اب آ کر آپ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ ابو بکر اجازت آ گئی ہے ہجرت کے حضرت ابو بکر بہت خوش ہوئے انہوں نے اپنے طور پر دو اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی کھلا پلا کے خوب فربا بوٹا کیا ہوا تھا تاکہ تیز دوڑے اور سفر حجرت میں وہ اونٹنیاں کام آئیں ایک اپنے لئے ایک حضور کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے خوشی کے انداز میں کہ اب شاباش ملے گی کہ تم نے واقعتاً تیاری کی احتمام کیا تو ارز کیا کہ حضور میں نے یہ دو اونٹیاں تیار کر رکھی ذرا سا توقف فرمایا ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا رو پڑے حضرت ابو بکر کہ حضور مجھ سے بھی یہ مغائرت لیکن یہ تھی خیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارال وہ سفر ہوا اور اس کے بعد پھر آپ کی اس جد و جہود کا دوسرا دور شروع ہو گئے میرے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پورے انقلابی عمل کو یہاں بیان کروں اس مکی دور میں دعوت تربیت اور تسکیہ تنظیم اور صبر محص چار چیزیں بیک وقت چلیئے صبر محص کیا تھا کہ اس دور میں یہ تیاری کا دور ہے جب تک کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ کفر کے سامنے آمنے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کریں اس وقت تک اگر تم پر کوئی زیادتی کی جائے تو جھیلو اور برداشت کرو اور سمر کرو کوئی جوابی کارمائی نہ کرو یہ انتہائی سمجھئے کہ کروشل تھا معاملہ حضور کی کامیابی کا اور حضور کی دور اندیشی کا معاملہ فیبی کا قرآن مجید میں وحی جلی میں کوئی ایسا حکم نہیں آیا تھا وہ تو حکم جو ہے اس کا تذکرہ آتا ہے سورہ نساء کے اندر کہ ایک وقت تھا جبکہ تم سے کہا گیا تھا کہ کفو اے دیاکم اپنے ہاتھ بندے رکھو اس وقت تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے اب آج جبکہ جنگ فرض کر دی گئی ہے کچھ لوگ ہیں جو اس سے کتنی کترہ رہے ہیں وہاں یہ ذکر سورہ نساء میں آیا ہے مکی صورتوں میں کہیں اس کا ذکر نہیں اب یہ بھی این ممکن ہے کہ وحی خفی کے ذریعے سے اللہ نے یہ حکم دیا حضور پر صرف وحی جلی نہیں آتی تھی وحی خفی بھی آتی تھی لیکن اس سے زیادہ قرین قیاس یہ کہ حضور کا اپنا تدبر تھا حضور کی اپنی تدبیر تھی حضور کی اپنی سوچی سمجھی رائے تھی کہ کوئی انقلابی جماعت جبکہ ابھی وہ تھوڑی ہے تعداد میں کم ہے قوت میں کمی ہے اگر وہ وائلنٹ ہو جائے تو کچل دی جائے گی وہ وائلنٹ نہیں ہیں تبیس اتائے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں انہیں گھروں میں بند کیا جا رہا ہے ان کو بھوکا رکھا جا رہا ہے غلاموں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے دو حضرات کو تو شہید بھی کر دیا گیا حضرت سمیہ اور حضرت یاسد اس حالت میں یہ کر رہے ہیں جبکہ ہماری طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہیں کوئی ریٹیلیشن نہیں اگر کہیں کوئی جوابی کارروائی ہو جائے تو تو پورا جواز مل جائے گا ہی نہیں کہ وہ ہمیں کرش کر کے رکھ دیں یہ انتہائی حکیمانہ فیل انتہائی مدبرانہ انداز ابھی تو ہمیں وقت چاہیے کہ ہم اپنی دعوت و تربیت کے ذریعے سے اپنے بیس کو اپنی طاقت کو بسی کریں مضبوط کریں مستقب کریں اس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ با نشہ درویشی درساد و دماغدم ظن درویشی کا انداز اختیار کرو اس سے معافتت اختیار کرلو اور پھر اس پر لگے رہو لگے رہو لگے رہو کوشش کرتے رہو آخر دعوت و تبلیغ بھی تو درویشی ہوتی ہے پھر یہ کہ درویش کو اگر آپ نے تھپڑ مار دیا تو جواب میں آپ کو تھپڑ نہیں مارے گا یہی درویشی ہے بدبت کے بھکشو ہیں دایر بات ہے کہ ان کے آپ کو خلاف اقدام بھی کریں گے وہ جوابی کارروائی نہیں کریں گے تو دعوت و تبلیغ تربیت و تسکیہ تنظیم اور سبر محض نو ریٹیلیشن نو ریزنگ آف ہینڈ ایون ان سیلس ڈیفنس چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیں حضرت خباب ارد سے کہا گیا اتارو کرتا اتار دیا دیکھتے ہوئے انگار زمین میں بچھا رکھے ہیں پہلے ان کی نگاہوں کے سامنے لیٹ جاؤ لیٹ گئے حکم ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ ایک آدمی دیسپریٹ ہو جائے کہ یہ تو مجھے زندہ کے کباب بنانے چلے ہیں اور وہ کوئی اقدام کرے تو دو چار کو مار کر تو ملے گا نا دیسپریٹ آدمی بلی کو بھی اگر آپ کورنر کر لیں اور اسے محسوس ہو کہ اب اس نے میرے لئے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے بھاگنے کا وہ آپ پر حملہ آمر ہو جائے گی بلی تو ایک انسان اسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ تو مجھے بھونڈے لگیں زندہ کو تو وہ اگر کوئی کاروائی کرے گا تو ایک دو کو تو مار کر مرے گا نا لیکن نہیں کیازت نہیں تو یہ جو بارہ برس ہیں مکہ کے یہ دعوت و تبلیغ تربیت و تسکیہ تنظیم جس کا کلائمکس ہے بیعت اقبع ثانیہ جس میں کہ حضور نے عہد لیا بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشت والمقرح وعلا اصرق علینا وعلا لاننازل امرہ لہو علی نقول بالحق اینما کن لانخاف فی اللہ نعمت اللہ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے نہ پڑے خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں اور جنہیں بھی آپ امیر بنائیں گے ذمہ دار بنائیں گے ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں ان سے تعاون کریں گے اور جہاں بھی کہیں ہوگے حق بات اور صحیح مشورہ ضرور پیش کر دیں گے یہ بیعت تھی اس کی بنیاد پر ایک عظیم تہت تنظیم دریود میں آئی اور یہ سمر محض یہ چار یہ تین کاموں کے لیے جس کو کہیں گے ہم انٹرنل کنسولیڈیشن مسجد نبی کی تعمیر جو ایک مرکز بن گیا اب یہ دار الندوہ بھی ہے دار مشاورہ بھی ہے یہ دار العبادہ بھی ہے دار السلاة بھی ہے یہی دار تعلیم بھی ہے یہی دار تسکیہ بھی ہے دار الاحسان بھی ہے خانقہ کہلے درسگاہ کہلے تربیتگاہ کہلے عبادتگاہ کہلے حکومت کا مقام کہلے مشورے کی جگہ کہلے پارلیمنٹ ہاؤس کہلے یہ سب مسجد نبی ہے ایک مرکز موجود میں آگئے نمبر دو انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنانا تاکہ یہ دو حصے دو جماعت اسلامی جماعت کے دو حصے مربوط ہو جائیں نمبر تین یہودیوں کے ساتھ بھی ایک معاعدہ کر کے انہیں جکڑ لینا جوائن ڈیفنس آف مدینہ کہ اگر مدینے پر باہر سے حملہ ہوا تو سب مل کر دفاع کریں یہ تھی آپ کی اور یہاں میں آپ کو بتا دوں ٹائن بی نے ایک بڑا زہر بھرا جملہ کہا تھا حضور کے بارے میں محمد فیلڈ از ای پروفٹ بٹ سکسیڈیڈ از ای سٹیٹس مین محمد نبی کی حصیت سے تو ناکام ہو گئے مکہ میں جو نقشہ تھا دعوت ہے تبلیغ ہے تربیت ہے تذکیہ ہے سبر ہے یہ تو تھا وہ واقعی جو نبی کام کیا کرتے تھے جو حضرت عیسیٰ نے تین سال کیا وہی کام تھا نہیں ہے پر دیر ہی فیلڈ ناکام ہو گئے بھاگے وہاں سے ان کا کہنا یہ یہ فلائٹ ٹو مدینہ کہتے ہیں فرار مدینے کی طرف فرار یہ فرار نہیں تھا یہ جیسے آلٹرنیٹ بیس کی تلاش میں آپ گئے تھے تائف مشیعہ تیزدی کچھ اور تھی یہ آلٹرنیٹ بیس تھا جو مدینے کی شکل میں اللہ نے عطا کیا اپنی جند و جہود کو لانچ کرنے کے لیے اپنے اوفنسیو کے لیے بیس وہ مدینہ عطا کیا تو جو پروفیسر منگمری وارٹ ہے جس کو کہ ایک مرتبہ زیاؤلحق صاحب نے یہاں پہ خاص طور پر بولایا تھا برطانوی پروفیسر ہے اس نے سیرت النبی پر دو کتابیں لکھی محمد مکہ محمد مدینہ اور ان دونوں کتابوں کے اندر حضور کی شخصیت کے متزاد پہلوں کو نمائع کیا مکہ والا محمد کچھ اور ہے مدینہ والا اور ہے مکہ والا محمد تو واقعی داعی ہے مبلغ ہے مذکی ہے درویش ہے وہ تو واقعی نبیوں والا نقشہ ہے جیسے نبی ہوتے تھے مدینہ والا محمد تو سٹیٹس مین ہے سیاست دان ہے سپہ سالار ہے یہ تو ہے ہی دوسری شخصیت بلکل لیکن یہ کہ جو بھی اس نے شرارت کی ہے ان دو کتابوں کو علیدہ علیدہ اور اس کے تضاد کو نمائع کرنے کے لئے اس سے قطع نظر محمد المدینہ میں اس نے حضور کے لئے مدح کے تعریف کے جتنے سپر لیٹیوز ہیں سب جمع کر دی ہیں جو انگریز زبان میں ہو سکتے تھے آپ کی دور اندیشی آپ کی معاملہ فہمی آپ کی ہر نئی صورت حال کے بارے میں صحیح صحیح اقدام کی صلاحیت آپ کی انسان چھناسی انسان کو سمجھ لینا اور ہر انسان سے اس کی سطح پر بات کر سکنا ہر انسان سے اس کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق کام لے لینا یہ انسان چھناسی اگر نہ ہو تو دنیا میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے موقع شناصی تدبر سیاست آپ کی سٹیٹس مینشپ اس کے لیے سارے سپر لیٹس جتنے بھی ممکن ہیں اس لیے دھوکہ کھاتا ہے مسلمان کی محمد کی تعریف کر رہا ہے حالان کہ وہ کنٹراس دکھا رہا ہے کہ یہ ہے آپ کے اوصاب بحیثیت سیاستدان اور رہا ہوا ہے اس نے لیکن میں نے اس لیے بتایا کہ واقعتاً یہ مساق مدینہ شاہکار تھا محمد رسول اللہ کی معاملہ فہمی دور اندیشی اور سیاست کو سمجھنے کا ان تین و قبیلوں کو جکڑ لیا ہے مساق مدینہ میں یہ دوسری بات ہے بعد میں وہ ایک ایک کر کے اس سے غداری کی مرتقیب ہوتے رہے لیکن ظاہر بات جب غداری بھی کرتے تھے تو رک رک کر چھپ چھپ کر کھلے عام ان کو یہ ہے ظاہر بات ایک معاہدہ کیا ہوا ہے جھکڑے ہوئے اس میں کھلے عام جو ہے اپنی ان سرگرمیوں کی انہیں جنت نہیں ہوئی در پردہ سادشے کرتے رہے مکہ والوں کو بھارا کسی اور کے لیے کیا اپنی امداد کا وعدہ کیا پھر جو بھی خلاف ورزیاں ہوئی تو ایک ایک کر کے مدینے سے نکالے بھی گئے بنو قیلقہ پھر بنو نزیر اور پھر بنو قریضہ تینوں کے تینوں بارال چھے مہینے حضور نے لیے ان تین کاموں کے لیے ساتھ مہینے سے آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے اب بھیجنے شروع کر دی مکہ کی طرف چیلنجنگ اب یہ انداز ہے چیلنج کا اب یہ ایکٹیو ریڈسٹنس باطل کو چیلنج دینے کا انداز یہ آٹھ مہمے ہیں بدر سے پہلے پہلے بدقسمتی سے سیرت کی ان میں ان کو پلے ڈاؤن کیا گیا ہے چھپایا گیا ہے یہاں تک کیا لامہ شبلی نے بھی ان کو چھپایا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حجرت کے بعد جنگ کا آغاز محمد کی طرف سے ہوا صلی اللہ علیہ سلم قریش مکہ کی طرف سے نہیں ہوا اور یہ وہ بات تھی جو اس دور میں جب ہمارے اوپر یہ تنقید ہوتی تھی کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے اور یہ تو بوہ خون آتی ہے اس قوم کی افثانوں سے یہ تو خونی لوگ ہیں جنونی لوگ ہیں یہ تو دلیل سے بات نہیں کرتے طاقت سے بات کرتے یہ چونکہ مسلسل پرپیگنڈا ویسٹ کی طرف سے ہو رہا تھا تو ہمارا انداز ہو گیا تھا اپولوجیٹک نہیں نہیں حضور نے تو جنگ کی دفاعی کی ہے صرف انہوں نے آغاز کر دیا تھا تو آپ نے دفاع کیا یہ حالان کہ صد فیصد غلط ہے اس کی وجہ کیا ہے حضور کو اللہ نے بھیجا تھا دین کو غالب کرنے کے لئے آپ جو اللہ نے عطا کیا ہے آپ تو زیادہ سے زیادہ وہ چھے مہینے ویٹ کر سکتے تھے تاکہ وہاں اپنی پوزیشن کو مستحقیم کر لیں اس سے زیادہ آپ کے لئے ممکن نہیں تھا لہذا آپ نے آغاز کیا سلسلہ آپ کی جانب سے شروع ہوا ہے آٹھ مہم بدر سے پہلے ہیں جن میں چار میں حضور خود بھی شریک میں لیادہ وہ غزوات کہلائیں گے اور چار وہ تھے جن میں حضور نہیں گئے تو وہ سرائیہ کہلاتے اب اس کی تفصیل میں میں نہیں جا سکتا اس وقت لیکن ان مہموں کا مقصد کیا تھا ایک لفظ پہلے استعمال کر چکا ہوں قریش کو چیلنج کرنا اب دو لفظ اور سمجھ لیجئے اکنومک بلوکیڈ آف مکہ کیونکہ ان کا سارا جو معاملہ تھا معاشقہ وہ تجارتی قافلے جاتے تھے شمال کی طرف قافلہ تھا بدر جائر بات مکہ سے اسی میل کے فاصلے پر ہیں مدینے سے اور مکہ سے دو سو میل کے فاصلے پر ہیں لہذا یہ ضد میں تھا مسلمانوں کی ادھر جو قافلہ جاتا تھا یمن کی طرف وہ نخلہ سے ہو کر گزرتا تھا حالان کہ وہ تو مدینے سے اور بھی زیادہ دور ہے بکہ سے بھی زیادہ دور بکہ سے جنوب بشن کی طرف جا رہے وہاں بھی آپ نے ایک مہم بھیج دی نخلہ کے اندر بھی مہم بھیج دی مقصد کیا تھا کہ قریش کو یہ بتا دینا کہ اب تمہاری لائف لائن ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو کہتے ہیں جدید اسطلاح میں ایکنومک بلوکی آف بٹا نمبر دو دوسری اسطلاح پولیٹیکل آئیسولیشن آف قریش حضور خود جہاں بھی گئے ان چار مہموں کے دوران تو وہاں کے جو علاقائی قبائل تھے ان سے آپ نے معاہدے کر لی یا تو وہ پہلے ایلائی تھے قریش کے اب ہو گئے حضور کے یا یہ کہ انہوں نے نیوٹریلیٹی کا معاملہ کیا کہ ہم نہ آپ کا ساتھ دیں گے قریش کے خلاف نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف لیکن دونوں کا نتیجہ کیا نکلا زون آف پولیٹیکل انفرنس آف قریش وز ڈیمینیشنگ اور آف پولیٹیکل انفرنس آف محمد صلی اللہ علیہ سے آف انکریز اور مجید میں مکی صورتیں جو درمیانی دور کی ہیں ان میں یہ آیت آپ کو ملتی ہے ہم زمین کو چاروں طرف سے گھیلتے ہوئے لارے ہیں مکی کی طرف مکی دور میں وہ کیا تھا کہ ان قبائل میں بھی اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا اور گویا کہ مکی کی طرف اسلام دوسرے قبائل سے پیش رخت کر رہا تھا اب اس کی شکل کیا بنی ہے کہ حضور نے جب ان قبائل کے ساتھ معاہدے کر لیے تو پولیٹیکل انفرنس حضور کا بڑھتا چلا گیا اور قریش کا گھٹا چلا اس پر تنگ آمد بجنگ آمد قریش کا وہ ایک ہزار جلش کر نکلا ہے اس کا جو ایکسائٹنگ قاضی ہو گئے تھے وہ دو ہو گئے ایک جو نخلہ میں آپ نے گروہ بھیجا تھا اس کی بڑھ بھیڑ ہو گئی ایک تجارتی قافلے سے جو قریش کا تھا ایک مشرق مکی والا مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ایک کو انہوں نے عصید بنایا لے آئے اور مالے تجارت بھی لے آئے اب شور بدھ گیا مکی میں کہ محمد کی یہ جرت کہ اس کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا یہ پہلا قتل ہے جو ہجرت کے بعد ہوا گفار کی طرف سے ہجرت کے بعد سے لے کے دا حال کوئی قتل کافلے کا جو ابو سفیان لے کر جا رہا تھا یا جا رہے تھے کہنا چاہئے کیونکہ بعد میں ایمان لے آئے صحابی ہیں اس وقت پہ وہ کافر تھے مشرک تھے تو حضور میں پیچھا کیا تھا لیکن وہ نکل گئے تھے جلدی سے اب وہ واپس آرہا تھا کافلے کو کام کیا ابو سفیان نہایت سٹیٹس مین نہایت مدبر انسان تھے ایک طرف قریش کو کال بھیج دی کہ مجھے خطرہ ہے محمد سے اور ان کے آدمیوں سے کہ وہ حملہ کریں گے اور ہمیں لوٹ لیں گے لہذا مدد بھیجو دوسری طرف راستہ بدل دیا خود بجائے بدر سے ہو کر گزردے کے نیچے اسفلا منکم جو آیا ہے سورہ انفال میں وہ نیچے یعنی ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر گزر گئے لیکن وہاں جو کال پہنچ گئی تھی ابو سفیان کی کال پہنچ گئی ادھر سے وہ لوگ روتے پیٹتے ہوئے آگئے چیختے چللاتے ہوئے کپڑے ہر قوم میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہمارے ہم بھی آج یہ صورت موجود ہے کچھ لوگوں کے رائے یہ کہ ہر کے بعد آباد لڑ جاؤ بھارت کے ساتھ وہ ہاکس ہیں اس وقت نتائج کیا ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی وہ تکلیف بارہ نہیں کرتے جوش ہیں خروش ہیں خاصتہ تو میں کہہ رہا ہوں لوگوں کا کہنا یہ کہ خاصتہ ہی خاصتہ ہوئے گا لازم یہ کہ وہ ایٹمی صلاحیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں جیسے صدیان حسین کی صلاحیت کو انہیں ختم کی اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگل والیہ اور ابھی اس پر بس نہیں بہرحال کچھ لوگ ہوئے ہیں جو بشورہ دے رہے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھو سوچو تو یہ دوز کہلائیں گے وہ ہاکس کہلائیں گے قرعیش میں بھی دونوں طرح کے لوگ تھے ہاکس میں ابو جہل تھا اقمائ بن ابی معید تھا اور بڑے بڑے لوگ تھے وہ کہتے ہیں چلو جی چل کر مدینہ پر حملہ کرو ختم کرو محمد اور ان کے ساتھیوں کو دوسری طرف کچھ وہاں ڈفس بھی تھے عطمائ بن ربیعہ ایک بذرک شخصیت جو پہلا مقتول ہے بدر کے میدان میں لیکن وہ بہت شریف و نفس انسان تھا عطمائ بن ربیعہ حکیم ابن حضام وہ تو شاید اندر کھاتے ایمان بھی لا چکے ہو لیکن رائع نہیں کیا تھا بہت شریف انسان وہ کہتے تھے کہ بھئی نہیں اب تم محمد کو عرب کے حوالے کر تو عرب سے بران بگی عرب اس لیے کہ محمد تو چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں انہوں نے اپنی دعوت فیلانی ہے تو جو رد عمل ہمارا ہے وہی ہوگا سارے کے سارے عرب کے لوگ جو بد پرستے مشرک اگر ان سے کشمکش ہوئی محمد کی تو پورے عرب پر اور اگر بقیہ عرب نے محمد کو ختم کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا اور تمہیں اپنی تلوارے اپنے بھائیوں کے خون سے رنگین نہیں کرنی پڑے گی آخر محمد کون ہے بنی حاشم میں سے ہے ابو بکر کون ہے آخر تمہارے قبائل میں سے ہیں عمر کون ہے بنو عدی میں سے ہے ابو بکر بنو تین میں سے ہیں آخر یہ لوگ کون خود ابو سفیان کا خود عطبہ عبدالر ربیہ کا بیٹا ادھر ہے حزیفہ یہ سارے جو ہیں آپس کے رشتے ہیں تمہارے حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ تھے بیٹا عبدالرحمن ادھر سے آیا تھا لڑڈے کے لئے اور اس نے کہا بھی تھا کہ ابا جان بدر میں ایک موقع پر آپ میری زدمے آگئے تھے میں نے آپ کو چھوڑ دیا ریایت کی آپ کے ساتھ جب حضرت ابو بکر نے جواب دیا تھا کہ بیٹے یہ تم نے اس لیے کیا کہ تم کفر کے لئے باطل کے لئے لڑ رہے تھے خدا کی قسم اگر تم کہیں میری زدمے آ جاتے میں کبھی نہ چھوڑ تو اس نے یہ کہا اطبا ادھر ربیہ کوئی میں قریش کی ہوگی لیکن جب یہ دو چیزیں آ گئیں تو اب یہ جو ڈفز تھے وہ بے بس ہو گئے ہاکس انہوں نے تیاری کی تبل بجایا ایک ہزار کا لشکر تیار کر کے کیل کارنے سے لیس چل پڑے اس میں بھی ایک بات بتا دوں جب این بدر کے میدان میں پہنچ گئے ہیں ادھر سے حضور بھی اپنی تین سو تیرہ کی نفری لے کر آ گئے انہیں پیغام پہنچ گیا کہ ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل گیا پہنچ گیا وہ تو بڑھ گیا اس کے لئے کوئی اندیشہ نہیں رہا حکیم ابن حضام آتے ہیں وہ تو ابن ربیہ وہی شریف النفس انسان کہتے ہیں دیکھیں ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل گیا ہے اب لڑائی کی کیا ضرورت ہے آپ کی حیثیت ایسی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو یہ خوریزی رکھ سکتی ہیں دونوں مل کر آئے ہاک جو ہاک عظم تھا سب سے بڑا ابو جہل اس کے پاس جب عطبہ نے یہ بات پیش کی اور ساتھی یہ کہا کہ وہ جو ہمارا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا محمد کے آدمیوں کی ہاتھوں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دیت اس کا خون وہاں میں اداتر دیتا ہوں باقی یہ کہ ہمارا کافلہ تو بچ کے نکلی گیا ہے تو خامخواہ اس خوریزی سے جو ہے ایوائیڈ کریں واپس چلیں ابو جہل نے ایک تو بلایا اس کے بھائی کو جو مقتول تھا کہ تمہارا جو بدلہ ہے وہ تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور چیخ ماری اور جو بھی عرب کا رواج تھا کہ مجھے تو قصاص چاہیے بدلہ چاہیے مجھے کوئی خون بہانے چاہیے اور پھر تانہ دیا اس نے کہ عطبہ شاید تم پر بزدلی تاری ہو گئی کہ تمہارا اپنا بیٹا خوزیفہ جو ہے وہ سامنے مقابلے میں اب یہ بہت بڑا تانہ تھا عرب کے لیے شریف النفس اور شریف النسب جو ہے اس نے کہا اچھا اب یہ کل معلوم ہوگا کہ کون بزدل ہے اور کون بہادر ہے چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے عطبہ میدان میں آیا ہے اپنے بھائی کو لے کر شہبہ کو اپنے بیٹے ولید کو لے کر مبارزت ہوئی ادھر سے تین انساری صحابے نکلے پوچھا کون ہو تم لوگ کیونکہ انسار مدینہ میں نہیں ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہمیں اپنے لوگوں سے بلڑنا ہے برابر کے لوگ چاہیئے اس پر پھر حضرت خزیفہ نکلنے لگے اپنے باپ کے مقابلے کے لئے تو حضور نے روک دیا اشارہ کر دی پھر حضرت علی حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ یہ تین افراد نکلے عبیدہ ابن حارس اور پہلا قتل حضرت حمزہ کے ہاتھوں خطبہ وہی جو جنگ روکنا چاہتا تھا لیکن تانہ برداشت نہیں کر سکا کہ یہ معلوم ہوتا ہے تم گزدری دکھا رہے ہو کہ بیٹا مقابلے میں آیا ہوا ہے بہرحال اس کو اللہ تعالی نے جو فتح عطا فرمائی اپنی نصرت خصوصی سے اس کو یوم الفرقان قرار دیا گیا یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جود آخری مرحلے میں داخل ہو گئی آرمڈ کانفلیکٹ مسلح تصادم اور یہ چھ سال جاری رہا وہ بارہ سال دعوت و تبلیغ تربیت و تذکیہ تنظین اور سبر محض کیپ یور ہینڈز فولڈڈ قفو اے دیا گم وہ مکہ کے بارہ برس تھے یہاں آکا ڈیڑھ برس لیا آپ نے پہلے چھ مہینے انٹرنل کانسولیڈیشن آف ایس پوزیشن اٹ مدینہ اور پھر اس کے بعد تقریباً ڈیڑھ سال یہ تھے وہ جو آپ نے انیشیٹیو لیا اور مہمات بھیجیں اور جو آٹھ مہمیں بھیجیں جن کے نتیجے میں پھر یہ آرم پنفلٹ شروع ہوا گویا کہ سامپ کو بل میں سے نکالا گیا اور یہ میں جانبوجھ کر کہہ رہا ہوں مکہ حرم ہے وہاں جا کر حملہ اور وہاں جا کر کچھ تو خون جو ہے کوئی پسندیدہ شہ نہیں تھی قریش کو وہاں سے نکالنا ایسی تھا جیسے کہ سامپ کو نکال کر باہر لے آیا جائے اور پھر اس کی گردن کچھ نہیں جائے چنانچہ میدانِ بدر میں ستر قریش کے چوٹی کے سردار بارے گئے کبر ٹھوٹ کرنے گئے البتہ اس کے بعد ظاہر بات ہے جو میں نے کہا چھ سال کی جنگ یہ ہے کنٹینویس وار یہ جن کو ہم جانتے ہیں یہ بیٹلز ہیں بیٹل آف بدر بیٹل آف اہود بیٹل آف ٹرنچز غزوہِ بدر غزوہِ اہود غزوہِ احضاق وغیرہ وغیرہ غزوہ بن المستلق غزوہِ خیبر غزوہِ فلان یہ غزوات ہیں جنگ بسلسل لیکن چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری کی تھی افراد کو تیار کیا تھا ان کا تذکیہ کیا تھا ان کے اندر وہ ولولہ پیدا کر دیا تھا کہ ہرچے بادہ باد جانے تک دینے کے تیار نظم کا خوبار بنا دیا تھا پھر ان کی للہیت اس درجے کو پہنچ چکی تھی کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت نکشور کو شاہی یہ ساری تیاری کر کے آپ اس میدان میں آئے تھے یہ آرنڈ کانفریٹ کا دور شروع ہوا اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی جا الحق و ذہق الباطل ان الباطل کانا زروق سن آٹھ یا نو میں یوں سمجھئے کہ یہ اندرون ملک عرب انقلاب کی تکمیل ہو گئی البتہ اس کے بعد کا ایک برحالہ ہے اور وہ سمجھ لیجئے کسی بھی سچے انقلاب کے لیے یہ آخری مرحلہ جو میں بھی جکر کروں گا یہ اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے ٹرو ریولوشن حقیقی انقلاب صرف وہ ہوتا ہے جو کسی جغرافیائی یا قومی یا ملکی حدود کے اندر محدود نہیں رہتا وہ پھیلتا ہے ایکسپورٹ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ نظریہ کی بنیاد پر ہوتا ہے نظریہ جو ہے اسے کوئی پاسپورٹ درکار نہیں کوئی ویزہ درکار نہیں وہ تو جیسے بادل ادھر سے ادھر جا رہے ہیں ہوا ادھر سے ادھر جا رہے ہیں نظریہ بھی جائے گا نظریہ پھیلے گا تو اس انقلاب کی جو ہے وہ توسیح ہوگی تو جو انقلاب اپنے آپ کو انقلاب تو کہے لیکن کسی حدود کے اندر اہ جائے محدود ہو کر وہ انقلاب حقیقی نہیں ہے اپرنٹ انقلاب ہے ظاہری طور پر انقلاب کہیں گے اس کی سب سے بڑی مثال ایران کا انقلاب ہے وہ حقیقی انقلاب نہیں ہے اگرچہ اپرنٹ انقلاب ہے کہ بادشاہت ختم ہوئی علماء کی حکومت قائم ہو گئی لیکن حقیقی انقلاب نہیں ہے اس کی تصدیر نہیں ہو سکی ایکسپورٹ کی کوشش کی گئی پاکستان میں جو یہاں کچھ اہل تشیعوں نے اگریسیم انداز اختیار کیا تھا آپ کو معلوم یاد ہوگا انیس سو ناسی کے انقلاب ایران کے بعد اگرچہ یہ کہ بارحال ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی یا پھر ایکسپورٹ ہو سکتا تھا سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ وہ عراق میں ملحق بھی تھا اور پچپن فیصد آبادی جو ہے عراق کی وہ شیعوں پر مشتمل ہیں لیکن وہاں بھی ایک سٹریٹیجک غلطی ہوئی خمینی صاحب سے اور بڑی خوشیاری کا ثبوت دیا خدا حسین نے جس نے اسے عرب اور عجم کا کنفرکٹ بنا دیا اصولی مباطنہ رہی بلکہ یہ گویا کہ نیشنلزم آ گیا ایرانی نیشنلزم ورسس عرب نیشنلزم بارحال کسی بھی ٹرو ریولیوشن کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ حدود سے باہر نکلتا ہے انقلاب فرانس وہ صرف فرانس تک تو نہیں رہا وہ تو پوری دنیا میں جمہوریت کا دور آئے انقلاب روس کہا لیٹن امریکہ کہا یہ ابھی تک جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کیوبا کہاں سے کہاں تک پہنچا تو انقلاب جو ہے وہ حصل یہی وجہ ہے کہ حضور کے انقلاب کا بین الاقوامی یا عالمی مرحلہ بھی فورن شروع ہو گیا جس کا آغاز حضور خود کر گئے نہ صرف یہ کہ جزیرہ نمائع عرب کی حد تک انقلاب کی تکمیل آپ نے بنفس نفیس اپنے دستے مبارک سے کی بلکہ اگلے فیز کا انٹرنیشنلائزیشن گلوملائزیشن جو ہے اس انقلاب محمدی کی اس کا بھی آغاز آپ نے فرمایا اس کے لئے تین باتیں نوٹ کر لیے جب تک سلاہ حدیبیہ نہیں ہو گئی جسے قرآن نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْنَقُ مُبِينَ قرآن دیا حضور نے باہر نہ کوئی دعی بھیجا نہ مبلغ بھیجا نہ کوئی نامہ مبارک بھیجا کچھ نہیں پوری توجہ عرب کے اندر ہی اندر تاکہ یہاں انقلاب آ جائے دس برس آپ نے مکہ سے باہر نہیں نکالا قدم سوائے اس کے کہ آٹکاز کا میلہ ہوا وہ آج پاس کے قبائل میں آپ چلے جاتے تھے آپ نے پورے دس برس صرف مکہ میں اپنی دعوت کو پیش کیا اس کے بعد مزید آٹھ برس تک سمجھئے کہ آپ صرف جزیرہ نمائے عرب کی حق سلاہ حدیبیہ کے بعد آپ نے نامہ مبارک بھیجے ہرقل کو بھیجا پرویز کو بھیجا شہنشاہ ایران کو مقوقع سے بسل کو بھیجا اسی طریقے سے نیگوس نجاشی جو تھے ابھی سینیہ کہ وہ نجاشی فوت ہو چکے تھے جو ایمان لے آئے تھے حضور پر اور ان کا تابعین میں شمار ہوتا ہے اس لئے کہ حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی تو وہ تابعین میں سے صحابہ اکرام جو گئے تھے وہاں حیرت کر کے حبشہ ان کی صحبت تو اس سے حاصل ہوئی حضور کی نہیں لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں آپ کے ایک ایلچی کو قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے والے وہ تھے جو سلطنت رومہ کے باجوزار تھے لہذا رومہ سے ٹکراؤ شروع ہو گیا غزوہ موتا ہوا پھر غزوہ تبوخ تیس ہزار کی نفری لے کر آپ جا کر تبوخ میں بیس دن مقیم رہے حرقل چونکہ پہچانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی مقابلے میں نہیں آیا لاکھوں کی فوج لے کر پڑا ہوا تھا شام میں موجود تھا مقابلے میں نہیں آیا بہرحال اس کا بھی آپ نے آغاز فرما دیا جو پھر صحابہ اکرام جو خلفائے راشدین کے دور میں پھر فوجیں نکلی ہیں تین کولمز ایک سیدھا نورت کو ایک ذرا سا ویسٹ کو ٹرن کر کے ایک ایسٹ کو ٹرن کر کے عراق سے ہوتے ہوئے ایران اور ایران سے آگے ترکستان جس کو کہ اس زمانے میں جو بہت بڑا ملک تھا اور آسان اس کی طرف پر اشرفت ہو گئی ایک سیدھا گیا ایشیا کوچک ایشیا مائنر کی طرف ایک ذرا ویسٹ سے ہو کر شام سے فلسطین سے ہوتا ہوا سیرائے سینہ سے ہو کر مصر اور پھر یہ لیبیا وغیرہ ہوتا ہوا یہ اٹلانٹک کی طرف یہ تین کولمز صحابہ اکرام کی اخواج کے نکلے ہیں اور صرف چوبیس برس بلکہ زیادہ صحیح طور پر صرف بیس برس میں اس لیے کہ چوبیس برس جو ہیں خلافت راشدہ کے حضرت علی کا بھی اگر شامل کیا جائے خر وہ تیس بن جائیں گے چوبیس برس ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان ون فورتھ افیس سینچری کے اندر فرم آکسس تو اٹلانٹک ادھر بہرہ وقیانوس ادھر دریائے جیہوں اور ادھر کوہ قاف شمال میں وہ تو سلسلہ جو ہے کوہستانی اس نے روک لیا پورے علاقے میں وہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قائم اور خلافت علا من حاج النبوت کا نظام نافذ یہ ہے اس عزبت کی داستان یوں سمجھئے کہ اس عزمت کے سفر کی داستان یعنی چند آپ کو فیچرز اس کے بتائیں ایک خاص نقطہ جو مجھے اس وقت ارز کرنا اضافی حضور کی اس عزمت کا ابھی آخری اور کامل ظہور باقی ہے اس لیے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں آیات پڑھیں تھی تین دکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم نے محمد کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دین حق کو غالب کریں سورہ توبہ میں بھی فرمایا سورہ فتح میں فرمایا سورہ صفح میں فرمایا وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اس دین حق کو پورے کے پورے عدیان پر یا پورے کے پورے نظام زندگی پر اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست اور اس میں چوبیس صفحے کا ایک مقانہ صرف اس آیت پر ہے اس کو اگر دلچسپی ہو تو توجہ سے اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھئے تو بیست محمدی کا مقصد ہے غلبہ دین اور بیست محمدی ہے تمام نوع انسانی کے لیے یہ پانچ مرتبہ قرآن میں آیا ہے مختلف الفاظ میں آیا ہے لیکن ان میں سے اہم ترین آیت کیا ہے جو میں نے پڑھئی تھی شروع میں وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِنَّا سِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نظیر بنا کر اس صغرہ کبرہ کو جوڑ لیجئے تو بیست محمدی کا مقصد بتمام و کمال صرف اس وقت پورا ہوگا جبکہ کل روحِ عرضی پر اور پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین دین حق غالق ہو جائے ورنہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے وہ دور آئے گا اور اس وقت اصل میں حضور کی بیست کا مقصد بتمام و کمال پورا ہوگا وہ ہو گیا ہوتا آج سے چودہ سو سال پہلے ہو جاتا جس انداز میں کہ جیسا کہ میں نے کہا تینوں لشکر نکلے تھے ٹھیک ہے جو شمالی لشکر تھا وہ جا کر رکا ہے اسیاء کوچک میں لیکن مشرقی اور مغربی جس تیزی کے ساتھ سیلاب جا رہا تھا رکھتا نہ تھا کسی سے سیلِ روح ہمارا کوئی طاقت باہر موجود نہیں رہی تھی جو اس سیلِ روح کو روک سکتی لیکن انٹرنل سیموٹاج ہوا عبداللہ ابن سبا یہودی نے اسلام کا لبادہ اوڑا اندر سے انتشار پیدا کیا خلفشار پیدا کیا مسلمان کو مسلمان سے لڑا دیا حضرت عثمان کی شہادت اور اس کے بعد چار برس تک مسلمانوں کی خانہ جنگی جن میں ایک لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے موشن ٹوٹ گیا گاڑی کا پروسس جو ہے ریورس ہونا شروع ہو گئے لیکن یہ ہونا ہے اور اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے ہمارے شائر مشرق حکیم الامت اللامہ اقبال نے جو ویجنری تھے دیکھتے تھے جن کا اپنا دعویٰ ہے گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلِ وجود دلِ وجود کو چیر کر حقائق کو دیکھ لینے والی نگاہ انہوں نے مستقبل کے پردوں کو چیر کر دیکھا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے کیا کیف ہوگا جبکہ انہوں نے کہا تھا قرتبہ اور جامع مسجد قرتبہ کے باہر دریاں بہ رہا ہے آبِ روانِ کبیر آبِ روانِ کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب پردہ اٹھا دوں اگر چہرے افکار سے لانا سکے گا فرنگ میری نباؤں کی تا اور کہیں کیا کہ مہوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی کہ وہ وقت آئے گا کہ آسماء ہوگا سہر کے نور سے آئی نپوش اور ظلمت رات کی سیماپ پا ہو جائے گی پھر دنوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جب ہی خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں مہوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے یہ دور تو آئے گا آ کر رہے گا جیسے وہ دور غلبہِ دین کا محمد الرسول اللہ والذین معہو کی محنت اور قربانیوں سے آیا محروم رہ گئے وہ جو اس دور میں تھے اور پھر انہوں نے اس جد و جہد میں حصہ نہ لیا یا کفر کے دامن میں رہے یا نفاق کے لبادہ اڑ لیا محروم ہوگئے حالانکہ دور دور سعادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بواقع تھے کتنی روحانی طرفوں حاصل کر سکتے تھے کتنے مقاماتیں بلند تھے جو حاصل کر سکتے تھے جنت کے لیکن نہیں محروم محروم رہے جنہوں نے محمد الرسول اللہ والذین معہو وشدہو علی الكفار رحمہو بینہو جنہوں نے وہ روش اختیار کی یہ راستہ اختیار کیا وہ سرخرو ہو گئے اور یہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو اس کے بعد الفاظ آتے ہیں من انساری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں تو آج سمجھ لیجئے کہ وہ عالمی انقلاب اسلام کا وہ پکار رہا ہے اور اگر میں یوں تعبیر کروں کہ من انساری اللہ کی محمد الرسول اللہ کی دعوت اور پکار ہم اپنے روحانی کانوں کے ساتھ سن سکتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل ستائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی کوئی جنگ ختم تو نہیں ہوئی بلکہ یہ تو ایک بڑی شان کے ساتھ آنے والی ہے بڑی ایک نئی حیمت کے ساتھ آنے والی ہے وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا والملحمت العظمہ باثن شدید آنے والا ہے وہ آرمگاڈون وہ زیادہ دور نہیں ہے تو گویا کہ اگر ہم اپنے روحانی کانوں سے سن سکے تو وہ پکار کونو انسار اللہ اور جیسے کبھی حضور نے پکارا تھا قضوہ حنین میں الیہ یا عباد اللہ الیہ یا اصحاب البدر الیہ یا اصحاب البعط نزوان یا آپ نے پکارا کہ نہیں پکارا آؤ میری طرف کہاں جا رہا ہے اے بدر میں میرا ساتھ دینے والوں اور اے خدیبیہ میں میرے ہاتھ پر بیعت قل الموت کرنے والوں آؤ ادھر میری طرف تو آج بھی وہ پکار بالفعل موجود ہے کون ہے کہ جو اس پکار پر لبیک کہے جو اپنا تن مندھن اس کے لیے مخف کرنے کو تیار دو یہ ہے ہمارا عملی تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حب رسول کے تقاضے کیا ہیں یہ عید ملال کی محفلے یا جلوس نکالنا یہ حب رسول کا تقاضہ نہیں ہے حب رسول کا تقاضہ ہے آپ کے مشن کی تکمیل کے لیے تن مندن بق کر دینا حب رسول تھا ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنا سب کچھ نصار کر دی ایک وقت میں گھر میں جھاروں پھیڑ کر سارا کے سارا لاکرمال پیش کر دیا ہے اور پوچھنے پر بتایا ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تو وہ تھے یہ ہم صرف محفل منقد کر لیں یا کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں یا کوئی جلوس نکال لیں کوئی چہار شمبہ کا جلوس نکال آیا ہے کوئی دے ملال کا جلوس نکال آیا ہے یہ نہیں ہے سلشہ تو حب رسول کے تقاضے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلقی بنیادیں اس لیے کہ یہ ہونا ہے یہ شدنی ہے یہ اٹل ہے اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہاں فرق صرف اس میں واقع ہوگا کہ کون درجاتِ آلیہ کے حصول کے اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کون اپنے آپ کو محرومین کی فیرست میں درج کرانے پا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس کشا کشے خیر و شر وہ جو روح و بدن کے درمیان جو مارکہ ہونے والا ہے دنیا کو ہے پھر مارکہ ہے روح و بدن پیش مارکہ تو جاری ہے لیکن یہ کہ اس کے ایک کلائمکس آنے والا ہے اس میں جو ہے ہم حق کے سپاہی بن کر اللہ کے دین کے خادم بن کر اور وہ بھی اس طور سے کہ انہ سلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین ہم اس کے لئے فیصلہ کریں عظم مصمم کریں کہ اسی جد و جہد میں اپنے آپ کو ہمتن جھوک دینا ہے اقول قولی حذا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمين مصمم 순간 کے سوات کےiat جد و جمل ہے نیا ج supervur اللہ را بدا رکھری موسیقی